ٹیسٹ تھا کسی اس کا ٹیسٹ تھا یہ انسان کی فطرت کا ٹیسٹ تھا آپ میں سے کسی نے یہ تنی کہا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے یہاں پر یہ کیوں نہیں آیا آپ کے ذہن میں سوال کہ مجھے کس نے بھیجا ہے یہاں پر یہ سوال آیا کہ میں کیوں آیا میں کیسے آیا میری آنے کی ریزن کیا ہے لیکن مجھے بھیجا کس نے یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا کیونکہ یہ سوال انسان کی فطرت کے ایکچول فطرت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو فطرت بنائی ہے اس فطرت کے اندر کریئٹر کا کونسپ موجود ہے کسی بھی کریئٹر کے لیے کسی بھی خالق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس میٹر کے اندر وہ کریئیشن کر رہا ہے وہ اس میٹر کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے انسان اپنے جیسے انسان منا سکے اپنے جیسے انسان نہیں بنا سکا ہاں اس نے اور بہت ساری ترقییں کر لی اس نے اسیے بنا لی اس نے پورے انوارمنٹ کو چینج کر دیا لیکن اپنے جیسے انسان وہ نہیں بنا سکا کیونکہ وہ اس میٹر کے اندر ہے تو آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نے پیدا کیا اس کو اس نے پیدا کیا اس کو اس نے پیدا کیا یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کبھی مارزہ وجود میں آئی ہی نہیں مارزہ وجود میں آئی نہیں until and unless پیچھے کوئی ذات ہو وہ جو instruction لے نہ رہی ہو جو instruction دے رہی ہو اور وہ کس کی ذات ہے اللہ سبحانہ مطلعہ کی ذات neutrals کے laws a law challenge ہو گئے even آپ کی یہ جو کشش سکل کی تھیوری ہے یہ بھی challenge ہو گئی ہوئی ہے یہ تھیوری بھی challenge ہو گئی ہوئی ہے آج کے زمانے کے اندر لیکن جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا gravitation law وہ آج کے دور میں challenge ہو گئے انہوں نے اڑا کے پھینک دی اس کو اتنی بھی لوگ ہیں جتنی بھی atheist ہیں وہ ہر problem کی reason religion کو دے رہے ہو گئے لیکن وہ ان کا topic نہیں ہے آپ science کے اوپر بات کریں آپ scientifically ہم سے بات کریں خدا کی ذات پر بات کریں آپ science پر بات کریں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے why is it blame game کیوں کر رہے ہیں آپ جب اس دنیا میں تمام چیزیں without any creator کوئی بھی creation without creator exist نہیں کر سکتی then why Allah سبحانہ مطلعہ الحمدللہ الحمدللہ الواحد القہار الملک الجبار لکبر اللیلہ والنہار اللذی قلق الخلق وقدر لہم الاجار والعامار والصلاة والسلام علی نبیج البتار وعلا آلہ واسحابہ ومن تبیہم اللہ یوم الاحسان وبعد تو آپ کو المدران کی کوئر سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا موضوع آج کا جو ہمارا topic ہے وہ بنیادی طور پر ملہ دین کے اعتراضات کے حوالے سے جب ہم اس topic کے حوالے سے discussion کر رہے تھے کہ اس موضوع کا انتخاب کیا جائے تو پہلے ہمارے پاس discussion میں جو موضوع آیا تھا وہ یہ تھا کہ how to become atheist کہ آپ atheist کیسے بن سکتے ہیں so basically idea یہ تھا کہ جب آپ creative thinking skills کے اوپر کام کرتے ہیں یا جب out of the box آپ کچھ کرتے ہیں تو ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جو ہر ایک انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اگر میں نے کوئی عنوان بنانا ہے میں نے کوئی topic بنانا ہے تو سب کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں دلیل یا وجودِ باری تعالیٰ کے حوالے سے جو دلائل ہیں تو creative thinking skills یہ کہتی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے کسی دوسرے انسان کی توجہ کو اپنی طرف attract کرنا ہے تو اس کے کچھ rules and regulations ہیں اس کے اوپر بقادر سے trending ہوتی ہیں کہ جب آپ out of the box جا کر سوچتے ہیں تو اس میں سے مختلف strategies ہوتی ہیں ایک strategy یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو بلکل reverse کر دیتے ہیں بلکل ult کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ملہید کیسے نہ بنیں آپ atheist کیسے نہ بنیں تو آپ لوگوں کو یہ کہے کہ آئیے جانتے ہیں کہ atheist کیسے بنتے ہیں تو جیسے لقمان علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے حکمت کیسے سیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حکمت ایسے سیکھی بے فکوفوں سے تو جو کام بے فکوف کرتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا تو مجھے حکمت آگئی تو اسی طرح وہ وہ کام یا وہ وہ چیزیں جس کے کرنے سے آپ ملہید بن سکتے ہیں یا atheist ہو سکتے ہیں یا atheist approach یا mentality یا philosophy آپ کے پاس آ سکتی ہے تو آپ انہوں چیزوں کو نہ کریں انہوں چیزوں سے بچ جائیں انہوں چیزوں کو سمجھ لیں تو آپ atheist نہیں بنیں گے الہاد کے حوالے سے آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک proven fact بنتا جا رہا ہے خاص طور پر ہمارے نوجوان جو جنورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ہماری youth ان کے بہت زیادہ اشکالات ہیں بہت زیادہ سوالات ہیں اور نت نئے سوالات روزانہ پیدا کیے جاتے ہیں ذہنوں میں اور ہمارے نوجوانوں کے پاس proper knowledge اور proper علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت تیزی سے وہ اس مسئلے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اس فتنی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے یہ صرف ایک ایک topic ہے الہاد کے حوالے سے الہاد کے مختلف موضوعات ہیں انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ series of workshops یا series of sessions اس کے اوپر arrange کریں جس میں ہم الہاد کے مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کریں تو ہم start کرتے ہیں ابتدا کرتے ہیں فرسٹو پال میں یہ چاہوں گا کہ آج کے session کے حوالے سے آپ کے expectation کیا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ آج کے session میں آپ کو کیا سمجھنے کو ملے گا کیا سیکھنے کو ملے گا یا اگر آپ کے mind میں کوئی ایسی confusion ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کے یا وجود باری تعالیٰ کو لے کے یا existence of court کو لے کے کوئی confusion ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے یا آپ کے کسی دوست نے کسی class fellow نے آپ کے سامنے کوئی discussion کے اندر کوئی ایسا issue drive کیا ہو کہ یہ یہ مسائل ہو سکتے ہیں سو آپ سے میں input لینا چاہوں گا and then اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو سب شروع کریں گے یہ ایک بہت بڑی problem ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا connection اپنا رابطہ establish نہیں کر پاتے ہمارا تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن پاتے ہیں آپ اپنے ایک دوست اس سے ایک عرصہ نہیں ملیں گے تو آپ کا تعلق اس سے کمزور ہو جائے گا اور اگر آپ اس سے روز ملتے ہیں ایک انسان جسے آپ روز ملتے ہیں روزانہ بیٹھتے ہیں روزانہ اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں کچھ gossip کرتے ہیں کپ شپ کرتے ہیں فون پر باتیں کرتے ہیں کوئی problem آپ کو آگئی یا اپنا مسئلہ اس کے ساتھ share کرتے ہیں مشکل میں پڑ گئے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا ہوگا بہت مضبوط ہوگا کوئی پریشانی ہوگا آپ کو یار وہ میرا بہت مخلص دوست ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا overall relation اس طرح سے مضبوط نہیں ہو پاتا اس وجہ سے شیطانی وسوسات جو پیدا ہوتے ہیں تو ہم جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ already ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح سے established نہیں ہوا ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت ہی ایک different قسم کے پرائے میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف مسجد میں آپ کو ملے گی اور آپ صرف نماز پڑھیں تو وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی یا عبادت کا concept صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو آپ کے سامنے ایک تصویر آ جاتی ہے کہ ایک انسان مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے آگے ریل ہے آگے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے ہاتھ میں وہ دان ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بہت زیادہ ہم نے ان چیزوں کو spiritually بنا لیا ہوا ہے اور ہم نے اس کو اپنی daily routine کی life سے سمجھا ہوا ہے کہ یہ باہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کب شامل ہوگی جب ازان ہوگی مسجد میں جاؤں گا یا رمضان آجے گا تب اللہ تعالیٰ کی ذات شامل ہو جائے گی جیسے مسجد سے باہر آ جاؤں گا اپنے کاروبار میں آ جاؤں گا اپنے کالج میں چلا جاؤں گا اپنی university میں چلا جاؤں گا اپنے office میں چلا جاؤں گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات exclude ہو جاتی ہے جیسے مسجد میں ہاتھ ہوتے include ہو جاتی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح سے فیل نہیں کیا تو اس ورہ سے بھی بہت زیادہ پروبلم ہو جاتی ہے اور اور feedback جی کہ یہ آپ کا جو سوال ہے بہت اہم اور یہ ہماری انچاللہ برکشاپ کا پارٹ بنے گا کہ سائنس کہاں پر کھڑی ہے اور یہ جو ایتھیزم کی پوری جو تحریک چل رہی ہے آج کل اور اس کو بہت زیادہ indoors کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور وہ کہاں پر غلطی کھا رہے ہیں problem اصل میں کہاں پر ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا canvas نہیں دیکھ پا رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک دائرے کے اندر بند ہیں تو آپ صرف اس دائرے کے اندر ہی دیکھ پائیں گے آپ اس دائرے سے باہر نہیں دیکھ پائیں گے اگر آپ دنیا جہان کا سارے کا سارا علم سارے کا سارا knowledge سب کے سارے کا سارے evidences کو آپ define کر دیں گے in a tire of scientific arguments تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر آپ science کی نظر سے science کی اندر سے ہی دیکھیں گے جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے ہماری زندگی میں science سے بڑھ کے بھی وہ ساری چیزیں جو آگئے ہم انشاءاللہ with evidences with scientific evidences یا with universal evidences ہم اس کے اوپر بات کریں گے مثال بہت مشہور مثال ہے کہ دو منڈک تھے تو سلاب آیا اور ایک منڈک جو ہے وہ سمندر میں رہتا تھا اور ایک کوئے میں رہتا تھا اب جو سمندر کا منڈک تھا سلاب آنے کی وجہ سے وہ کوئے میں آ گیا آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی باتچیت ہوئی باتچیت میں انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو میں کہاں سمندر سے آیا ہوں اس نے کہا کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے سمندر بہت بڑا ہوتا ہے اس نے کہاں پھر بھی کتنا بڑا ہوتا ہے تو کوئے والے منڈک نے ایک چھوٹا سا سرکل اس نے لگایا چکر لگایا کہ سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے اس نے کہاں نہیں سمندر اس سے بہت بڑا ہے اس نے تھوڑا سا اور بڑا چکر لگایا سمندر اتنا بڑا ہے اس نے کہاں نہیں سمندر بہت بڑا ہے اس سے کرتے کرتے اس نے پورے کوئے کا چکر لگا دیا تو اس نے کہا سمندر اس سے بڑا ہے اتنا سمندر ہے اس نے کہا نہیں سمندر اس سے بہت بڑا ہے اس نے کہا جا جا کیوں جھول گول رہا ہے میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے اس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی سوچ کا اٹائر یا اس کا سرکل صرف اس کمہ کی حد تک بند تھا وہ اس سے بڑھ کے نہیں دیکھ پاتا تھا سو آپ کو اپنی اپروچ کو بڑھا کرنا پڑے گا آپ کو اپنی اپروچ کو وائٹ کرنا پڑے گا آپ سائنس سے بڑھ کے بھی آگے نکلے اور ہم آگے انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسے پروف کریں گے جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں صرف سائنس نہیں ہے سائنس سے بڑھ کے اور بہت زیادہ چیزیں بھی ہیں اور کسی کی طرف سے جی ہاں یہ بہت اہم کوئی سائنس ہے کیوں جب ہم اس دنیا میں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں بغیر بنانے والے کے نہیں آسکتی ٹھیک ہے یہ لیپ ٹوپ میرے پاس ہے اس کا کوئی نہ کوئی کرییٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے یہ ہال جس کے اندر بیٹھی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی کرییٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے جب اس دنیا میں تمام چیزیں without any کرییٹر کوئی بھی کرییشن without کرییٹر exist نہیں کر سکتی then why اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم کیوں نہیں یہ کہہ سکتے اور اگر یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے تو اس کیا جواب کیا ہے اور اس اعتراض ہم نے کیسے لینا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر ہی گلوک کریں گے اوکے سو لیٹس سٹارٹ اس سے پہلے کہ ہم اپنی مین ٹوپی کی طرف آئیں میں تھوڑا سا انٹرو آپ کو دینا چاہوں گا کہ الہاد کیا ہوتا ہے الہاد یا ایتھیزم کیا ہوتا ہے الہاد عربی زبان میں لحد سے ہے اور لحد کہتے ہیں کہ آپ on the straight path جب آپ left یا right اس سے ہٹ جائیں تو اس کو ہمیں لحد کہتے ہیں قبر جو بنتی ہے وہ دو طرح سے بنتی ہے ایک ہوتی ہے قبر اور ایک ہوتی ہے لحد لحد دیکھیں آپ میں سے کبھی کسی نے لحد کیسے ہوتی ہے کہ ایک قبر تو بالکل straight بنائی جاتی ہے قبر زمین میں کھو دی اور اس کے اندر مردے کو دفنا دیا جاتا ہے لیکن جو لحد ہوتی ہے اس میں جب جہاں پر قبر زمین سے ختم ہوتی ہے اس کو left side پہ تھوڑا سا مزید اس کو وہاں سے engrave کیا جاتا ہے کھوڑا جاتا ہے اور جب لاش ہوتی ہے اس کو زمین کے اندر تھوڑا سا آدھی وہ زمین کے اندر ہوتی اور آدھی باہر ہوتی ہے تو وہ لحد اس کو لحد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ قبر اپنے straight path سے left side سے تھوڑا سا ہٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو لحد کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے لہور سے اسلام آباد جانا ہے آپ موٹر وے پہ لہور پول پلازر سے انٹر ہوئے اور اسلام آباد پول پلازر سے آپ ایکزٹ کریں گے تو آپ اسلام آباد پہنچیں گے یہ آپ کا straight path ہے جو آپ کو کہاں پر لے کے جائے گا اسلام آباد لیکن رستے میں بہت سارے اور different interchanges بھی آتے ہیں آگے lower center ہوتے ساتھ ہی فیسپور انٹرچنج آتا ہے انتہان آگے فیصلہ باد کا موڑ آتا ہے پھر اس سے آگے وہ دوبہ different بہت سارے انٹرچنجز آتے ہیں تو اگر آپ اسلام آباد جا رہے ہیں اور اسلام آباد جانے کی بجائے آپ left یا right کسی دوسرے انٹرچنج پہ اتر جائیں اپنے اصل رستے سے ہٹ کے تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ نے اسلام آباد کے رستے سے کیا کیا الہاد کیا آپ اسلام آباد کے رستے سے ہٹ گئے اسی طرح انسان کی یہ پوری کی پوری زندگی انسان کی پوری کی پوری کوشش انسان کی زندگی کی پوری کی پوری محنت اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف لے کے جانے والی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے ایک بلکل سیدھی لائن ڈرو کی اور اس کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ کے اندر اور ڈیفرنٹ لائنز بھی ڈرو کر دی تو فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جانے والا ہے اور لیفٹ اور رائٹ بہت سارے رستی ہیں جن میں سے ہر ایک انٹر شینج کے اوپر ایک شیطان کھڑا ہوا ہے جو اس پریڈ پاتھ پہ جانے والے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اپنی طرف بلاتا ہے جو تو سیدھا رہے گا وہ تو اپنے رستے کو پہنچ جائے گا اور جو لیفٹ رائٹ ہو جائے گا وہ الہاد کا شکار ہو جائے گا تو الہاد کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں الہاد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کا نام ہی نہیں ہے الہاد کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو اسلام آباد جا رہا ہے وہ رستے میں انٹرچنج پہ کیوں اترے گا وائی اسے ضرورت کیا اترنے کی کیا پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ اس کو اسلام آباد جانا ہے اسلام آباد جانے کی بجائے وہ لیفٹ رائٹ کسی دوسرے انٹرچنج پہ آدھے رستے میں اتر رہا ہے what do you think پہلی دیسن کی آئی اس کا رستے میں ذہن بن گیا کہ رستے میں کلر کھار آ رہا ہے کلر کھار کے اندر جو ہے نا وہاں پر ایک جھیل ہے تو تھوڑا سا وہاں پر اٹریکشن بیدا ہے اس کے لیے تو وہ اپنے اصل رستے سے ہٹ کے اٹریکٹ ہو کے دوسری طرف نکل گیا لیکن شارٹ کٹ شارٹ کٹ آپ کو الٹیمیٹلی لے کر تو در ہی جائے گا شارٹ کٹ کے لیے آپ کو پہلے ستاہ کرنا پڑے گا آپ کو پھر ڈیٹی روڈ سے جانا پڑے گا تو پات تو آپ کا ایک ہی رہے گا وہ جو شارٹ کٹ ہے وہ ایکشوال آپ کا سٹریٹ پات ہے کہ آپ نے یہ تحقیق ہے کہ دو وے ہیں میں نے اس وے سے نہیں جانا میں نے اس وے سے جانا اب یہ ملا وے شارٹ کٹ وے آپ کا ایکشوال پات بن جائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ شارٹ کٹ کے اندر بھی لیفٹ رائٹ ہو جائیں سو ایک تو آگے کہ اس کو کوئی چیز مزید اٹریکٹ کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے رستے سے ہٹ سکتا ہے اور اسلامباد وہاں پر ایکزسٹ نہیں کرتا اس کے دماغ میں آ سکتا ہے اوکے سو اس کو کوئی اچھا سا اس کو کوئی اچھا سا اس کی عنوان یا ہیڈنگ دے راستہ بھول سکتا ہے اور اور کوئی اچھی دے فوکس بھی چلیں آپ اٹ کر لیں اس کا اچھا عنوان یہ ہوگا کہ اس کو علم ہی نہیں ہے اسلامباد کے رستے کا دو چیزیں آگئیں ایک ہے جہالت ہونا اور دوسرا ہے ڈیزائر کا پیدا ہونا اور یہ دو ہی شیطان کی سٹریٹیجیز ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے یا تو شیطان فیدہ اٹھائے گا آپ کی جہالت کا جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے وہ وہاں پر آپ کو آکر ہٹ کرے گا اور وہاں سے آپ کو گمراہ کرے گا اور اگر آپ جانتے تو وہ لیفٹ اور رائٹ کی ڈیزائرز آپ کے اندر پیدا کرنا شروع کرے گا اور وہ اٹریکشن پیدا کرے گا اس لئے اللہ تعالی نے جب شیطان نے اللہ تعالی سے بات کی نا کہ آپ مجھے محلت دے تو اللہ تعالی نے کیا کروگے کیا سٹریٹیجی ہوگی اس کو اوپر ہمیں چلے ایک پوری ورکشپ کہیں گے سٹریٹیجیز آف شیطان وہ کس طرح انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس نے کہا کہ فَزَيِّنَ لَهُمُ الشِّطَانُ أَعْمَا لَهُمُ تو شیطان کیا کرے گا مزین کرے گا اٹریکشن پیدا کرے گا تو دنیا میں جتنی بھی زیادہ اٹریکٹیف چیزیں ہیں وہ اس میں پیچھے نہ کسی نہ کسی جگہ پر شیطان کی سٹریٹیجی کسی نہ کسی جگہ پر انوالف ہے تو شیطان دو جگہ سے حملہ کرتا ہے تو اگر آپ پھر ہاتھ سے بچنا چاہتے ہیں تو فرسٹ و فال کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے جس کے پاس علم نہیں ہے وہ انسان تو رستے سے گیا اور یہ فتنوں کا دور ہے جس دور کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فتنے آسمان سیاستے اتریں گے جیسے بارش کے کترات اترتے ہیں جیسے ایک کترہ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس طرح فتنے کے بعد پیادر پر فتنی آئیں گے بچے گا کون جس کے پاس مولیج ہوگا جن کے پاس جس کے پاس علم ہوگا تو سب سے پہلی ریزن جہاں پر انسان الہاد کی طرف جا سکتا ہے یا اپنے سیدھے رستے سے ہٹ سکتا ہے لیک آف نولیج اور دوسرا ہے کہ اس کے اندر ڈیزائر پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کسی اور چیز نے اٹریکٹ کر دیا ہے لہٰذا وہ اپنے اصل مقصد کو بھول کے کسی دوسرے مقصد کی طرف چلا گیا ہے اچھا الہاد اپوزٹ الہاد کی عربی کا مقولہ ہے اگر آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کی اپوزٹ سیڈ کو جان لیں ایکچول چیز آپ کو خود سمجھا جائے گی مثال کے طور پر ہمیں روشنی کا کیسے پتا چلا اندھیرے سے اگر اندھیرہ ایکزسٹ ہی نہ کرتا تو ہم روشنی کے بارے میں جان پاتے کبھی ہمیں سفیت کا کیسے پتا چلا خالے سے تو تورا فالاشیہ وہ بھی ازادیہ ہمیشہ جو اپونٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو کلیریٹی دیتی ہے اس چیز کے بارے میں تو الہاد کا اپوزٹ کیا ہوگا ایمان الہاد کا اپوزٹ ہوگا ایمان اب ایمان جو ہے ہم مسلمان ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ڈیفرنٹ سیکٹ آف پیپل کا ڈیفرنٹ ٹائپ سے ہے سو ہم اس کو اپنے ٹوپک کے ساتھ جو ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ابھی جس فور تسیک اف ڈی ٹائم تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نام دیتے ہیں کریئٹر کا اوکے سو کریئٹر کو ڈیفرنٹ سیٹ آف پیپل مختلف جگہوں کے لوگ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف ملکوں کے لوگ مختلف لحاظ سے گارڈ کو اپنے کریئٹر کو مانتے ہیں ہندو کسی اور طرح سے مانتا ہے اور عیسائی کسی اور طرح سے مانتا ہے خیر عیسائی اور یہ جتنے ہیں یہ تو ابراہیمی دین ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں مختلف صورتوں سے مانتے ہیں مجوسی جو ہے وہ آپ کو مانتا ہے ملکہ سبا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا وہ اور طرح سے پرستش کرتے تھے سو ڈیفرنٹ سیٹ آف پیپل کریئٹر کو ڈیفرنٹ ٹائپ سے مانتے ہیں ہم ابھی اس ٹوپک میں نہیں جا رہے ہیں ہم آتے ہیں ایزا مسلم کیونکہ ہم سارے یہاں پر مسلم ہیں تو مجھے اس کے اوپر آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں یا بھگوان پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک الہذا ٹوپک ہے لیکن میں ایزا مسلم کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں تو ہمارا بلیو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہو لا شریک ہے اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں توحید تو میرا بلیو الہات کے مقابلے میں کیا ہوگا توحید ہوگا کہ میں ایک اللہ کو مانوں گا اور میں یہ ایمان توحید کی تھری ٹائپس ہیں توحید ربوبیت توحید علوہیت اور توحید اسما والصفات توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پالنے والا ہے اس پوری کائنات کا کریئٹر کون ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کائنات کو چلانے والی کون سی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے توحید ربوبیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں بے شمار دلائل ہے اللہ تعالیٰ پہلے بھی ہی آخر میں بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے چھپا ہوا بھی ہے ہر جگہ پر ہے وَمَا تَسْقُتُ مِمْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اس کائنات میں کوئی بھی ایک پتہ بھی نہیں گرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو بے ایک وقت سن بھی سکتا ہے انسان کی حد ہے کہ میں ایک حد تک دیکھ سکتا ہوں ایک خاص فریکوینسی کے اوپر سن سکتا ہوں اس سے اوپر کی فریکوینسی یا لو فریکوینسی میں نہیں سن سکتا میں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں وہ ہوا وَعَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورُ وہ تو سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے تو تحیدہ ربوبیت اس کائنات کا تمام تصرف کس سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے چل رہا ہے اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ملہد کے ساتھ ہمارا اختلاف کہاں پر ہوگا تحیدہ ربوبیت میں تحیدہ ربوبیت میں ہوگا وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات از خود مارز وجود میں آئی ہے اس کائنات کا کوئی خالق اور کوئی کریٹر نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے بعد اس کائنات کو چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وَمَا عَتَسْخُتُ مِمْ وَرَقَتِرِ إِلَّا يَعْلَمُهُ تو ہمارا ملہد کے ساتھ بیسک اختلاف تو ہیدہ ربوبیت میں ہے بگ بینگ تھوری وہ بگ بینگ تھوری کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات ایک حادثے سے مارز وجود میں آئی اور پھر اس کے بعد یہ ایک پورا ٹاپک ہے یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ الہاد کے مختلف ٹاپک ہیں ایک بگ بگ تھیوری کہ یہ کائنات کیسے ایگزسٹ ہوئی یہ پورا ایک ٹاپک ہے اس کے بعد پھر اس کائنات میں ارتقاء کیسے ہوا جسے ہم کہتے ہیں النظرکت التطور ٹھیک ہے the theory of evolution کہ اس کائنات میں انسان کیسے آیا اور اس کائنات میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر کچھ بخارات تھے and then cells سے بنا اور وہ پھر ہوتے ہوتے ایک لیول آیا یہ کائنات بنی and then پھر وہ انسان وہ بندر آیا جیسے homo sapien کہتے ہیں after homo sapien انسان جو ہے وہ داروانیزم کی تھیوری آ گئی اور وہ پورا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پر ہم الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ کسی اور سیشن میں کہ داروانیزم یا theory of evolution کہاں پر contradict کرتی ہے اسلام سے اور اس کے غلط ہونے کی scientific کیا proof ہے we have scientific proof کہ جو داروانیزم ہے یا جو evolution theory جو science پیش کرتی ہے evolution کے اوپر ہم بھی believe کرتے ہیں لیکن ایک بچہ پیدا ہوتا تو ایک دن میں بڑا نہیں ہو جاتا وہ evolute ہوتا ہے دن بے دن stage بے stage لیکن جو evolution یا جو evolution کی theory ہمیں داروانیزم کے تھور یا آج modern science کے تھور پڑھا جاری ہے وہ itself scientifically بھی اس کے اوپر بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں سو ہم topic کی طرف واپس آتے ہیں کہ ملہد کے ساتھ ہمارا اختلاف کہاں پر ہے تو ہیدہ ربوبیت کی اندر ہے باقی جو ہندو ہیں ان کے ساتھ ہمارا مجوسیوں کے ساتھ اختلاف کہاں پر ہوگا تو ہیدہ الوہیت میں کام کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ کہتے ہیں زیادہ خداوں کی عبادت کرنی ہے لیکن ملہد کے ساتھ بیسیک اختلاف ہمارا کام پر ہوگا تو ہیدہ ربوبیت میں تو ہیدہ ربوبیت کا اقرار تو مشرقین مکہ بھی کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ قرآن نے بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ سے جا کے پوچھو کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو مشرقین وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ یہ جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن جو کریئٹر کا کنسپٹ وہ دینِ عبراہیمی پہ تھے اور دینِ عبراہیمی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور شریک بنا لی ہوئے تھے تو مشرقین بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے ایکچول جو بیس لائن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کلیر کی ہے کہ ملہد کے ساتھ ایک مسلمان کا اختلاف کہاں پر ہے ہم اس اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا الہاد یا ملہدین کے ساتھ ایکچول جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے آپ ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے کہ پرابلم کہاں پر ہے اس وقت تک آپ غلط ڈیمینشن کے اندر آپ جو ہے نا وہ سلوشنز دیکھتے رہیں گے سو آپ کو سب سے پہلے پرابلم کی ایڈنٹیفیکیشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اوکی آپ ایک دن رات کو سوتے ہیں بالکل اپنے گھر میں سویں اور سونے کے بعد آپ اٹھتے ہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہیں جب آپ کی آنکھ کھلتی ہیں تو جس جگہ پر آپ سوئے تھے وہ جگہ پر آپ موجود نہیں ہیں آپ کی آنکھ کھلی ہے کسی جنگل میں جنگل میں آپ کی آنکھ کھلی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جنگل میں درخت ہیں وہاں پر کچھ جانور وہ بھاگ رہے ہیں پاس ایک چھوٹی سی نہر گزر رہی ہے اب آپ ایک جگہ پر ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلی ایک ایسی جگہ پر ہم جنگل کو چھوڑیں ہم کہتے ہیں کہ آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کسی دوسرے پلانٹ پر ہیں آپ جوپیٹر پر ہیں آپ چاند پر پہنچ گئے ہیں یا آپ مارس پر پہنچ گئے ہیں اور آپ نے آنکھ کھولی اور آپ نے دیکھا کہ ایک مختلف انوارمنٹی سارا ہوگیا تو آپ کے ذہن میں کیا سوالت پیدا ہوں گے باری باری جی ہاتھ کڑا کر کے یہ میں کہاں پر آگا ہوں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کیسے آیا ہوں کیوں آیا ہوں میری موت پکی ہے اور میں مر تو نہیں گئے یہ بھی ہو سکتے ہیں میں مر گئے ہوں گا اچھا جنت میں آگیا ہوں اکھے جنت کی ڈسکرپشن تو بہت خوبصورت ہے مارس تو اجار بیابان پڑا ہوئے اور یہ ریالیٹی نہیں ہے یہ آپ یہ ایک ٹیسٹ تھا کسی اس کا ٹیسٹ تھا یہ انسان کی فطرت کا ٹیسٹ تھا آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کس نے بھیجایا ہوں پر یہ سوال یہ کیوں نہیں آیا آپ کے ذمہ سوال کہ مجھے کس نے بھیجایا ہوں یہاں پر یہ سوال آئے کہ میں کیوں آیا میں کیسے آیا میری آنے کی ریزن کیا ہے لیکن مجھے بھیجا کس نے یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا کیونکہ یہ سوال انسان کی فطرت کے ایکچول فطرت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو فطرت بنائی ہے اس فطرت کے اندر کیریٹر کا کونسپٹ موجود ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتا کل مولودن یولدو علی الفطرہ اللہ تعالیٰ جس بھی بچے کو پیدا کرتے ہیں اس کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں اس کے ذہن میں کونسپٹ آف گارڈ یا کونسپٹ آف کریٹر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور مورڈن فلوسیفر آپ کو میں اس کے ایویڈنسز انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں اور جو فلوسیفر ہیں اور جن کی ٹوٹلی بیس سائنس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو وہ کسی ایک ایسے پلانٹ یا کسی ایک ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر اس کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ ڈالیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور خدا کی ذات ہے یا نہیں ہے تو ایکچولی جب تک اس کے ذہن میں وسوسہ نہیں آئے گا اس وقت تک اس کو اس سوال کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر یہ ایکچول میڈ ہوتی تو یہ فطرتاً سب سے پہلے آپ سے سوال ہوتا ہے اس لئے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پرام آنگے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال نیچرل نہیں ہے یہ کیا ہے یہ وسوسہ ہے جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی جائے گی آپ کو یہ بات نہیں سکھائی جائے گی آپ کو خاص پرائیڈائم میں نہیں لے کر جائے گا اس وقت تک فطری طور پر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا تو ایک فطرت کی دلیل تو ہم نے پروف کر دی ہے کہ دلیل فطرت بھی جو ہے وہ انسان کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے بٹ زیادہ اہم سوال کیا ہے ہمیں پتا یہ چلا کہ زیادہ اہم سوال کیا ہے کہ وائی آئی ایم ہیئر میرا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے مجھے کیوں یہاں پر بھیجا گیا اور اب میں نے اپنی لائف کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا ہے یہ زیادہ اہم سوال ہے تو ہمارے ہاں اوورال زیادہ جو ہمارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ نوجوان جو کس نے کسی جگہ پر اسلام کے ساتھ جڑے ہیں ان کی زیادہ کیروسٹیز بات میں تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہم جانے ہیں اور اگزیسنس آف گوڑ اور ان چیزوں پر بارے لیکن یہ جو اس سے بھی بڑے اہم سوال ہیں کہ why I am here اور مجھے اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے اس کی اوپر ہم اتنی توجہ نہیں دیتے چتنی توجہ ان چیزوں پر دے رہی ہوتا ہے جو ایک بلکل ہی غیر فتنی سوال ہے جو وسوسہ ہمارے ذہن میں ڈال دی گئے اور یہ بھی شیطان کے ایک چال ہے کہ شیطان آپ کو اس سوال میں الجھا کے جو زیادہ اہم سوالات ہیں جو آپ کی زندگی کے زیادہ اہم پارٹ ہے ان سے الجھا کے رکھتا ہے یہ میں نے میں نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی تو آپ نے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا آپ نے کہا کہ why I am here میں یہاں پر کیوں ہوں یہ نہیں کہا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے میرے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے وہ چیز تو آپ بات میں اس کو ڈرائیو کر لیں گے اور وہ اس کو پر بات کریں گے کہ اس کو کسنا سے پتا چلتا ہے اب ہم نیکس قویشن کی طرف آتے ہیں کہ اب وہاں پر آپ بلکل بلینک ہے وہاں پر آپ بلکل بلینک ہے اس لیے آپ نے اب وہاں پر علم حاصل کرنا شروع کریں گے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پرپس کیا ہے بھیجنے کا اور وہ ساری چیزیں اس سے پہلے کہ میں اس سوال کے طرف ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ بیس میں رہ گئی کہ اگر آپ زیادہ فوکس کریں گے ان باتوں کے اوپر اور جو زیادہ اہم سوال ہیں ان کی طرف آپ فوکس نہیں کریں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ اس مسائل میں زیادہ الجیں گے یہ مسئلے آپ کے حل نہیں ہوں گے آپ لائف کے بڑے مسئلے کو پر غور کٹنا شروع کریں یہ مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا ان چیزوں سے ایمان پختہ ہوتا ہے اور ان چیزوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان آپ کو ان میں الجھا کے رکھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کئی اس طرف نہ آجیں کہ اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے اور یہ مسئلے آپ کے حل ہونا شروع ہو جائے اب آتے ہیں ہم کہ آپ وہاں پر بلکل بلینک ہے اور آپ نے علم حاصل کرنا شروع کرنا ہے اب آپ نے سیکھنا شروع کرنا ہے یا آپ نے جاننا شروع کرنا ہے کہ why I am here اور یہ question بھی آپ ایٹ کر لیں کہ مجھے یہاں پر کس نے بھیجا ہے سو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یعنی کہ existence of God کو یا خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک pre-req مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر وہ مسئلہ سمجھیں گے تو آپ آگے چل پائیں گے ورنہ آپ آگے نہیں چل پائیں گے اور وہ مسئلہ ہے مسادر العلم کا مسادر العلم مسادر علم سے برات کہا ہے کہ آپ کے پاس وہ کون سے ایسے ذرائیں ہیں جن سے آپ علم حاصل کرتے ہیں جن سے آپ knowledge حاصل کرتے ہیں اگر آپ ان ذرائع کو سمجھ لیں گے اور ان میں سے کون سا ذریعہ کس سے کہاں پر contradict ہوگا کس کو ترجیح دی جائے گی کس کو بعد میں رکھا جائے گا کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا اگر یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں تو آپ کے پچاس سیتے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے سو کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں جو علم یا knowledge حاصل کرتا ہے وہ کن کن ذرائع سے کر سکتا ہے اسادزہ سے environment سے اور گھر سے سیکھتے ہیں environment وہ environment ہو گیا کتابوں سے پڑھ کے mentor سے internet سے ٹھیک ہے اوکے تفکر سے ٹھیک ہے اور اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم سب میکروز ڈسکس کر رہے ہیں اس کے پیچھے behind that کچھ میکروز ہیں یعنی کہ ہم بالکل جو فروات ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو behind that جو اصل origin ہے origin of علم جو ہے اس کو نہیں ڈسکس کر رہے ہیں questioning questioning بھی کسی وجہ سے ہوگی مطلب کہ ہر بندہ سوال نہیں کر سکتا سننے اور دیکھنے کے بحاف پر بھی جو ہے وہ ہر بندہ اس طرح سے سوال نہیں کر سکتا قرآن سے بھی ہاں قرآن پہ آپ نے ایک کی ہم صرف میکروز پہ نہیں جا رہے ہیں ہم میکروز پہ آ رہے ہیں میکروز پہ آئیں میکروز پہ تو مسادر علم میں سب سے پہلا مصدر جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے یا انسان کو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے اس کی عقل ٹھیک ہے لیکن آپ سننے سمجھنے والی یا آپ سوال کرنے والی وہی سوال کرے گا جس کے پاس عقل ہے پاگل انسان تو سوال نہیں کرے اوکی سو پہلا کیا ہوگا ہمارے پاس عقل آپ عقل کے اور سینسز چلے ٹھیک ہے سینسز ہو گئی آپ آپ کی جو فائیو سینسز ہے اس کی بیس کے اوپر آپ علم حاصل کرتے ٹھیک ہے وہ عقل ہی ہے وہ عقل میں آجے گا لیکن آپ کے پاس مشکل آئی اور آپ نے حل کیسے تلاش کریں گے سمجھ بھو اسے تلاش کریں گے عقل کا استعمال کریں گے قرآن کی بات کی تھی کس نے قرآن کس میکرو سے جا پر جڑے گا نقل کس نے بات کہا نقل نقل کا کیا مراد ہے کہ ایک بات وہ ہے نقل کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خبر مثال کے طور پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور باہر سے ابھی ہشام آتا ہے اور ہشام آ کے کہتا ہے کہ کون سا چوک ہے کھوکر چوک کھوکر چونک پہ دس لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے تو ہمیں یہ علم پتا چلا کہ باہر دس لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں یا کھوکر چوک پہ ایک 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 کارٹ کے طور پہ ہم یہ کہتے کہ جو ارستو ہے وہ ایک زمانے میں بہت بڑا فلاسفر پایا جاتا تھا تو ہم کس بنایات پر کہتے ہیں ہسٹری کی بنایات پر کہتے ہیں اور ہسٹری کی خبر ہے تو ایک میکرو ہمارے پاس خبر کا آگیا ایک میکرو ہمارے پاس اقل کا آگیا اور ماحول تو وہ اس میں اقل میں ہی آئے گا اور ٹیسٹیمنی یہی ہے ٹیسٹیمنی خبر کوئی کہتے ہیں یہ خبر ٹیسٹیمنی ہی ہے نفس نہیں نفس نفس ہاں نفس کو کیسے کریں گے آپ اس کو ہم کہتے ہیں وجدان فیلنگز مثال کے طور پہ آپ کو جب غصہ آتا ہے یا آپ کسی کے کسی کو کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ فیلنگ کے تھرو بھی آپ علم حاصل کرتے اور خبر اقل فیلنگز اور حص بھی آگئے ہمارے پاس اور نیل ضرورت نہیں ضرورت سمیں آگئے پانچوہ آجاتا ہے تجربہ سائنس کس پہ بیس کرتی ہے سائنس تین چار چیزوں پہ بیس کرتی ہے لیکن سائنس کو عمومی طور پر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے تجربہ اور مشاہدہ آپ نے سائنس کی طریف پڑھی ہوگی دیفینیشن آف سائنس کیا ہے ابزرویشن اور ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ کیا ہے آپ کا تجربہ ہے جس تجربے کے طور سے آپ کر دیں ہیں اور جو ابزرویشن ہے تو سائنس ورک کیسے کرتی ہے لیکن آج میں نے ایک سائنٹیفک تھیوری پیش کرنی ہے تو میں کیسے پیش کروں گا سب سے پہلے کیا ہوگا سب سے پہلے ابزرویشن ہوگی جو ہم مسئول میں مثال دیتے ہیں کہ سائنس دار نے دیکھا کہ سیب گرا اور سیب ٹوٹا تو اس نے ابزرویشن نیچے گرا کرتے ہیں سوچتے کیوں گیرا تو وہاں پر آپ ایک ہائپوثیس پیش کرتے ہیں اور ہائپوثیس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو آپ ایکسپریمنٹ سے گزارتے ہیں اور ایکسپریمنٹ سے گزارنے کے بعد آپ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں کہ زمین کے اندر کشش پائے جاتی ہے لہٰذا یہ ہر چیز نیچے ہی آ اس لئے سائنس خود مانتی ہے کہ تھیوری اس وقت تک صحیح ہے جب تک کوئی دوسری تھیوری آ کے اس کو غلط ثابت نہ کر دے سو اسٹیبلش کیا ہوا کہ سائنٹیفک تھیوری کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے کہ وہ سو فیصد غلط ہو سکتی ہے اس کی ریزنگ ہے ریزنگ یہ ہے کہ وہ تجربہ وہ حص وہ مشاہدہ وہ ایکسپیرمنٹ بیس کرتے ہیں کسی ایک انڈیویجیل کے اوپر تو کسی ایک انڈیویجیل کی انسان کی عقل پر بیس کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی انسان ایون ملہدین ہی کیوں نہ ہوں کیا اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کی عقل سو فیصد درست ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری عقل سو فیصد درست ہے تو انسان اور انسان کی عقل کے اندر سو فیصد غلطی کا امکان موجود ہے سائنس کا جو پورا سٹیکچر کھڑا ہوا ہے اس سٹیکچر کے اندر ایون سائنس خود مانتی ہے کہ اس کے اندر سو فیصد غلطی کا امکان موجود ہے اس کو ایک مثال دی جاتی ہے اگر آپ مسئلے کو مزید اگر آپ کا میں سمجھانا جاؤ وہ اکثر میں اپنے دوستوں کو جہاں پر ہوتا وہ ایک منٹک کی مثال ہے کہ ایک بچہ اس کو ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے منٹک دیا گیا اس نے منٹک کے سامنے تالی بجائی اور منٹک نے چھلانگ لگائی تو اس نے کیا تھیوری کا پیش کی کہ جب منٹک کے سامنے تالی بجائی تو منٹک اچھلتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے منٹک کی ٹانگیں کاٹ دی ٹانگیں کاٹ کے اس نے تالی بجائی اور منٹک نہیں اچھلا نتیجہ کیا ہوا ٹانگیں کاٹ کی ہم نہیں اچھل سکتا وہ فورس پیدا نہیں کر سکتا لیکن اس بچے نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب منٹک کی ٹانگیں کار دی جائیں تو اس کو سننا بند ہو جاتا ہے کیوں کیوں اس بچے کا ایک سپیڈنس تھا اس لیے بہت ساری تھیوریز آپ نیوٹن کے لاز کو دیکھ لیں نیوٹن کے لاز چیلنج ہو گئے یہ کشش سکل کی تھیوری یہ بھی چیلنج ہو گئی ہوئی آج کے زمانے کتنے سو سال سے آپ کی تھیوری چلتی آ رہی گریویٹیشنل لاغ کی انہوں نے نکال بار پھینکی ہے تو سائنس کبھی بھی ابسلوٹ ہو سکتی ہی نہیں ہے خبر کی مختلف اقسام ہیں تو قرآن ہم تک جو پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے خبر کے ذریعے سے پہنچا ہے حدیث ہم تک خبر کے ذریعے آئی ہے خبر کیسے ہے کہ وہ خبر نقل ہو کے آئی ہے ہمارے پاس قرآن کی سند موجود ہے ہمارے پاس حدیث کی سند موجود ہے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور قرآن مجید میں ایک فیصد بھی غلطی کا امکان نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی آیت کی تدائی یہاں سے کی پہلے یہ معاملہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ آپ جان لیں کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک لفظ سو فیصد درست ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان مجید نہیں ہے سائنس کے اندر سو فیصد غلطی کا امکان مجید ہے اب جہاں پر کونٹر دکشن آتی ہے بیٹوین قرآن اور سائنس تو اقلی طور پر ہم دوسری ایمیڈنس سائٹ پر رکھیں اقلی طور پر آپ کس کو ترجی دیں گے کیونکہ قرآن سو فیصد قرآن کے اندر غلطی کا امکان مجود نہیں ہے سائنس کے اندر سو فیصد غلطی کا امکان مجود ہے آج سائنس ایک تھیوری لے کیا آئی ہے وہ قرآن کے مخالف ہے وہ بیس کرتی ہے چند انڈی ایک ایک پر کل کو سائنس تھیوری کو چینج کر دے تو پھر اور ہم میں سے وہ لوگ جو قرآن مجید سے سائنس کو ثابت کرنے کے لئے بیٹھے ہوتے چھا یہ تھیوری آگئی ہے تو یہ قرآن میں پہلے لکھی ہوئی تھی کل کو تھیوری غلط ہو جائے تو جو ایویڈنس ہوں گے وہ ایویڈنس بھی مختلف ہوں گے اکلی ایویڈنس بھی ہوں گے اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کی اچھا اس سارے کے اوپر یہ بہت بڑے جو ایک فلوسیفر ہے سائنٹسٹ ہے اور یہ ملہ دین کے اس وقت اس پوری تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں سب سے بڑا ہے ریچار ڈوکنز جس نے بک لکھی ہے دی گوڈ دیلوزن اس بک کے اس کا بہت قریبی دوست ہے اور آپ اس کی بات سننے کی کیا کہہ رہے ہیں Also to the fact that I want to stress one more time that science and I may slightly differ with my friend Richard Dawkins about this I don't think a lot science does not require atheism and the proof of that is empirical since I believe empirical proof I have several colleagues of mine who are very good scientists who are an atheist therefore is why کہ science کا atheism کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ہم نے بات establish کی ہے اسے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ science کا topic ہی مختلف ہے science نے ایک الگ موضوع کے اندر بحث کرنی ہے جس بحث جس بحث اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ یا اللہ تعالی کی ذات کو پانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو سارے جو سائنس دانے وہ مسلمان بھی ہیں اور بہت سائنس دانے جو اللہ تعالی کی ذات پر یا کریٹر کی ذات پر یقین کرنے کے لئے آپ کو کون دلیل چاہیے آپ کو کیا ایویڈنس چاہیے اور آگے اور بھی بہت سارے جو ملہدین ہیں وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم سورج کو دیکھتے ہیں اگر ہم سورج کو اللہ تعالی کی ذات کو دیکھ لیں گے تو پھر ہم اللہ تعالی کی ذات پر ایمان لے آئیں گے یا یہ جیسے ریچرڈ ڈاکنز کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے آسمان سے آواز آئے اور اس آواز میں یہ ہو کہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی ذات کو مال لوں یہ دیکھیں یہاں پر پر جب ہم ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات کو ماننے کے لیے جس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی سینٹیفک ایویڈنس نہیں ہے وہ کونس ایویڈنس ہے وہ تینجیبل ایویڈنس ہے جو حص کے اوپر ہے کہ مجھے دیکھنا ہے مجھے آواز ترین کام ہے جادو کر کیا کرتے ہیں وہ جادو نہیں کرتے وہ بنائی طور پر نظر کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا جادو کر تو آپ چھوڑ دیں کچھ شوبتہ باز شوبتہ باز آپ کے سامنے آئے گا وہ شوبتہ کرے گا آپ کے سامنے سے آپ کی چیز اڑھا کے لے جائے ہے وہ تینجیبل ایبیڈنس ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو فیس بک کے ایک نن پانی کو پر چل رہی ہے پانی کو پر چل کے دعویٰ کر رہی ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہو سکا تو اس نے پاؤن دوسری جگہ رکھا تو پانی کا گیر گیر اس نے نیچے سٹول رکھا ہوا تھا تو سٹول کا اندازہ نہیں ہو سکا اور اکثر لوگ ہمارے ہاں آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی کچھ انٹیلیکش ہے پڑے لکھیں آپ باہر جائیں لوگ تو واہ کرنا شروع کر دیں گے دنیا کا سب سے weak ترین evidence کون سا ہے اور یہ tangible evidence مانگ رہے ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ نہ چاہتے ہیں اور ایک اور ملحج سے سوال ہوا کہ مثال کا طور پہ اگر آپ اللہ کی سائنس ہر چیز کو solve نہیں کر سکتی اور اسی طرح اور میرے پاس کچھ سلائٹ ہیں جس کے اندر جو اور بڑے ایتھیس سائنس ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہے کہ یہ جو سوال ہے ہم کیسے آئے اس کائنات میں اگزیسٹنس کیا ہے یہ تمام کے تمام سوالات وہ ہیں جو سائنس پروف نہیں کر سکتی تو یہ ایتھیس جو سائنٹس ہے ان سب کا ان چیزوں کو ماننا ہے کہ سائنس ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتی اور ایکچول حقیقت بھی یہی ہے سو ہم ایکچول بحث میں جانے سے پہلے یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت ڈیلمہ بن چکا ہے کہ سائنس ہی خدا ہے اور سائنس ہی دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے اور اگر کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے تو وہ ہی صرف ایویڈنس ہے باقی سارے ایویڈنس جو ان کا کوئی وقت نہیں ہے اور ہر چیز کو آپ نے سائنٹیفک ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ سائنس ہر چیز کا جواب نہیں دے سکتی اوکی سو اب ہم آتے ہے ہم نے ٹاپک کیا تھا اللہ کی ذات کے حوالے سے اللہ کی ذات کو کس نے پیدا کیا اگر دنیا کے اندر ہر ایک چیز بغیر بنانے والے کے نہیں آسکتی تو پھر آپ کو اکسپلین کروں گا سب سے پہلا جو اس کے اوپر اعتراض ہے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے خالق کریئٹر ہے لیکن اللہ کی ذات کس طرح کی خالق ہے اللہ کی ذات بدی ہے اور سانے ہے بدی اور سانے کا کیا مطلب ہوتا ہے بدی اور سانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا ایک چیز جو پہلے اگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کو اگزسٹس کے اندر لے کے آنا اللہ تعالی بھی کریئٹر ہے اور انسان بھی کریئٹر ہے جیسے اللہ تعالی بھی رب ہے ماباب بھی رب ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالی بھی خالق ہے انسان بھی کریئٹر ہے یہ ساری چیز انسان نہیں بنائی ہے لیکن انسان نے آج تک جب سے یہ کائنات بنی ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز کریئٹر نہیں کی جس کو اس نے پہلے وجود نہیں تھا آدم تھا تو آدم سے وجود میں لیا ہے انسان جو بھی چیز بناتا ہے وہ ڈیفرنٹ ایسی چیز بنائی ہو جو بالکل اگزسٹ نہیں کرتی تھی اور انسان اس کو اگزسٹنس میں لے آیا ہو میں چاہوں گا کہ اس اوپر اترازات کریں میرے اس دعوے کو اوپر اتراز کریں کیا میرا دعوے ٹھیک ہے مثلا کیسے ہنجی میٹر بننے سکتا باری گوڈ میٹر نہیں ہی بن سکتا تو یہ پلاسٹک یہ میٹل یہ کوپر یہ لکڑی یہ کیمرہ بن اس کے اندر جتنا بھی میٹر یوز ہوا ہے وہ میٹر سارے کا سارا پہلے سے ہمارے پاس دنیا میں موجود تھا ہم نے کیا ہم نے اس کو ریفائن کیا ہم نے اس کو شیپ دی ہم نے اس کو مختلف چیزوں میں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اللہ تعالیٰ کہا فرماتے ہیں حَلْ عَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ الدَّحْقِ لَمْ يَكُن شَائِمْ مَذْكُورَ کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب اس کا نام و نشان وجود ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے انسان چو ہے وہ انسان کبھی بھی کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں لاسکتا پہلی بات دوسری بات کسی بھی کریئٹر کے لیے کسی بھی خالق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس میٹر کے اندر وہ کریئیشن کر رہا ہے وہ اس میٹر کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اس میٹر کا پارٹ ہے تو کبھی بھی وہ کریئیشن نہیں کر سکتا مثال یہ لاب ٹوپ یہ ایرمونیم اور یہ پلاسٹک سے بنا ہے اس کا بنانے والا کون ہے انسان تو کہا انسان بھی پلاسٹک سے بنے کہ انسان بھی میٹل سے بنے جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہیں انسان نے ابھی تک دنیا میں سائنس سے کتنی ترقی کر لی ہے لیکن انسان کی جتنی بھی انویشن ہے جتنی بھی کریئیشن ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان بنا سکا اپنے جیسے انسان نہیں بنا سکا ہاں اس نے اور بہت ساری ترقییں کر جو اس نے ایسی بنہ لی اس نے پورے انویرمنٹ کو چینج کر دیا لیکن اپنے جیسے انسان وہ نہیں بنا سکا کیونکہ وہ اس میٹر کے اندر ہے اس لیے کریئیٹر ہمیشہ اس میٹر سے اوپرنٹ ہوتا ہے اس میٹر کا پارٹ نہیں ہو سکتا تیسری چیز جو رولز اینڈ ریگولیشن کریئیشن پہ لگتے ہیں وہ کریئیٹر پہ نہیں لگ سکتے کیونکہ اس میٹر کا پارٹ نہیں ہے ہر میٹر کے رولز علیہ دہ ہیں الیکٹرونک ڈیوائسز چلانے کے لیے ہمیں بجلی چاہیے الیکٹرونک ڈیوائسز بجلی کے ساتھ چلیں گے انسان بھی بجلی سے چلتا ہے الیکٹرونک ڈیوائسز کس نے بنائی گاڑی کو چلانے کے لیے چاہیے فیول چاہیے کہ انسان بھی فیول سے چلتا ہے فیول سے نہیں چلتا جو رولز اور ریگولیشن اس میٹر پہ لگتے ہیں وہ اس خالق کے اوپر نہیں لگ سکتے کیونکہ وہ اپوننٹ ہے اس میٹر سے ماہ برا ہے تین کہ انسان کوئی بھی چیز عدم سے وجود میں نہیں لاسکتا انسان اور ہر کریئٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کریئشن کے میٹر کا اوپرنٹ ہو تیسری چیز کیا ہے کہ جو رولز اور ریگولیشن اس کریئشن پہ لگتے ہیں وہ رولز اور ریگولیشن کریئٹر پر خالق پر نہیں لگ سکتے اب آجاتے ہیں ہم یہ قانون اس قانون کو کہتے ہیں law of casuality عرپی میں اس کو کہتے ہیں القانون السببی سببی کا قانون کہ ایک چیز ہے مثال کے طور پر بارش بارش کہاں سے آئی بادلوں سے بادل کہاں سے آئے کہاں سے بخارات سے جو سمندر سے آئے سمندر کہاں سے آیا بارش سے بارش سمندر 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 کی تاریخ تو اب وہ پانی شامل ہو جاتا ہے کہ سمندر سمندر کی تاریخ ہے وہ اس کائنات کے ساتھ ہی چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو اللہ نے پیدا کیا سائنٹس آپ کو یہ کہے کہ سمندر خود بخود جو ہے وہ پورا اس کائنات کا سسٹم رہا تو تو کسی یہ لیپ ٹوپ کی اپنی ایک کائنات ہے ایک ایسا یونیورس ہے آج کل تو ویسے جو ٹائم ٹریول اور اسی طرح کوانٹم میکینکس کے اندر ایکسٹر دیمینشنز کا کونسپٹ ویسے بھی پرویل کر رہے کہ مختلف کائنات وجود میں آتی ہیں مختلف کائنات پائی جاتی حالان کہ ان کی کوئی بیس نہیں ہے کوانٹم میکینکس کے اندر ابھی تک سائنس نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے جو سب سے آخری حد ہے وہ ہے ان کی کوانٹم کی سپر پوزیشن تو یہ دیمینشنز سوڑو سائنس میں آتی یہ فکشنز کی حد تک کہانی اور موویز کی حد تک تو ہیں لیکن ہمارے ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان دیمینشن کو لے کے اور اس سے قرآن کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضرت سمت باہ ساب باہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عدیس وہ تائم پر دیمینشن کے دوسری یونیورس میں جائے کرتے تھی حالانکہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کر لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہے تھے ہم قانون سببیاں کے جس میں کارز کا یونیورس ہے ہم ایک لیپ ٹوپ کا یونیورس بناتے ہیں ہم ایک اپنی مووی بناتے ہیں لیپ ٹوپ کے یونیورس کے اندر سب لیپ ٹوپ اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے ہو کہ ایک سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے ہمیں کس نے پیدا کیا تو اب انہوں نے اپنا خالق دیکھا نہیں انہوں نے انسان کو دیکھا نہیں وہ کبھی اس دنیا میں آئے نہیں ہے اب ان کے جوابت کیا ہوں ہم یونیورس کی بات کرے جب آپ دوسرے یونیورس میں چلے جائیں جب ہم بات کر رہی ہیں لیپ ٹوپ کی بات کرے یونیورس کی بات تو اس میں ان کے پاس عقل بھی ہوتی ہے ان میں بات چیت بھی کرتے ایموشن بھی ہوتے ہیں ایس ایموشن اکل سب کچھ جو انسان کے پاس ہے وہ اس لیپ ٹوپ کے دیمینشن کے اندر اس ورڈ کے اندر لیپ ٹوپ کے پاس موجود ہے سوچ سکتا ہے سوچے کا تو بات اس قویشن کے پہ پہنچ گا وہ تو ہم نے پہلے اس سوال کری نہیں سکتے تو سوال کب ہوگا جب اکل تو بدیہیات میں سے ہے سو ان کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں اور یہاں وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں کچھ وہ اتنا بڑا لیپ ٹوپ ملنی تھا ہمارے جیسا اتنا بڑا لیپ ٹوپ ہم نے بہت تلاش کے میں ملا نہیں لہٰذا لہٰذا کیا کرو خالق کی ذات کا انکار کر دو کہ ہم خود بخود بن گئے ہیں ڈیٹا پہ ملے گا ڈیٹا میں ان کو کوڈ ہی ملے گا کوڈ سے بڑھ کے میں چیز نہیں ملے گی سو میں اقتدا میں بات کی تھی دیکھیں میں نے کمپیوٹر بنا کر چھوڑ دیا اب اس کمپیوٹر کو میں یوز کروں گا تو وہ کمپیوٹر پوری اپنے اندر ایک حقیقت ہے سو میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی ہر چیز کا ایک دہرہ کار ہے اور وہ دائرے سے باہر نہیں سوچ سکتی تو یہ جو میٹل کا میٹر ہے وہ اس میٹر سے باہر سوچ ہی نہیں سکتا ایز اسی سنیریو کو اپلائے کرے ہم اپنی سیچویشن کے اندر ہم سب لوگ مل کے ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی ذات کا ایک اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہوں جو ایکچول اللہ تعالی ہے اس کو میں نہیں پاس پہنچ سکتا کیونکہ لیمٹیشن جیسے لیپٹوپ کے ورڈ کی لیمٹیشن ہے وہ انسان کو نہیں پہنچ سکتے اسی طرح انسان کی بھی لیمٹیشن ہیں انسان اس کائنات کے اندر آپ چیزوں کو سمجھیں اس کائنات کے اندر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو مختلف آپس میں ایک دوسرے کی زد چیزیں آپس میں مل جائیں لیکن آپ ایک وقت میں جاگ رہے ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جاگ سو دونو رہے ہو یا آپ ایک وقت میں ہر جگہ پر ہو یا آپ سفید ہو سکتے ہیں یا ایک سیچویشن لازمی ہوگی ہوگی یہ ہمارے اس دنیا کا ایک رول اور واقعیدہ اور قانون ہے جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس سنیریو کے ساتھ یہی قانون اللہ کی ذات پر لگاتے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ الاول والاخر اللہ تعالیٰ پہلے بھی اور آخر میں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے انسان کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی انتہا بھی نہیں ہے اور ہم اس ابتدا اور انتہا کو سوچ رہے ہوتے اپنی ابتدا اور انتہا کے ساتھ تو یہاں سے ایکچول پرابلم پیدا ہونی شروع ہوتی ہے اور ہم نے ایک فیکٹ پہلے اسٹیبلش کیا تھا کہ جو رولز کریشن کے ہوتے ہیں وہ کرییٹر کے نہیں ہوسکتے سو نتیجہ کا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سوال ہی غلط ہے یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا کیونکہ وہ رولز اور ریگولیشن ہم اس بات کو مان چکے ہیں کہ وہ کریشن پہ لگیں گے کرییٹر پر نہیں لگیں گے پہلی بات دوسری بات دوسری طرف آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے من التاسوری علی الموسر for example ایک میں آپ سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتا ہوں اور لائن میں کھڑا کر کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اگلے بندے کو ہلکا سا پوش کرنا ہے لیکن آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا ایک لائن میں آپ سب کو مانے کھڑا کرتا ہوں آپ نے اس کو اس وقت تک پوش نہیں کرنا جب تک آپ کو پیچھے والا پوش نہ کرے ٹھیک ہے ایک منتہ میں نے آپ پہ کھڑا کر دیا اور اس کو کہہ دیا کہ آپ اس وقت تک پوش نہیں کرنا جب تک پچھلا پوش نہ کرے اور اس سے پچھلے کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت تک اس کو پوش نہیں کرنا جب تک اس سے پچھلا نہ کرے اور اس سے پچھلا بھی اس سے پچھلا بھی اس سے پچھلا بھی اس سے پچھلا بھی ایک ایک بندہ پیچھے آتا جا رہا ہے جب تک پیچھے سے کوئی پوچھ نہ کرے آپ نے آگے پوچھ نہیں کرنا تو کیا کبھی وہ پوچھ کا جو ایفیکٹ ہے وہ آگے آ پائے گا کیوں چین ہی اپننٹ سائٹ سے سٹارٹ ہو تو دیفنیٹلی ہمیں اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک لیول کے اوپر آگے ہمیں روکنا پڑے گا کہ ایک ایسی ذات ہوگی جو پیچھے کسی سے انٹرکشن نہیں لے رہی ہوگی وہ آگے دے رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ایک ذات پیچھے ایسی کھڑی ہوگی جو انٹرکشن دے رہی ہے then یہ پورے کا پورا عمل ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو سب انٹرکشن لینے والے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر کبھی یہ کام ہو سکے گا ہی نہیں تو آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نے پیدا کیا اس کو اس نے پیدا کیا یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کبھی مارزہ وجود میں آئی ہی نہیں مارزہ وجود میں آئی نہیں until and unless پیچھے کوئی ذات ہو جو انٹرکشن لینے رہی ہو جو انٹرکشن دے رہی ہو اور وہ کس کی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اس کو فلسفی اور منطق کی سبان میں اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا وجود یا کسی بھی چیز کی existence دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہم اسے کہتے ہیں ultimate existence اور ایک کہتے ہیں dependent existence واجبل وجود اور ممکن الوجود واجبل وجود اور ممکن الوجود واجبل وجود کیا ہے کہ جس چیز کا وجود آپ کو پہلے سے ماننا ہی پڑے گا اگر آپ اس چیز کا وجود نہیں مانیں گے تو کسی بھی چیز کی ابتدا نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر میں یہ مثال بھی اکثر اپنی جگہ دوستوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ پانچ کا وجود the existence of five base کس پہ کرتی ہے four پہ یعنی کہ چار ہوں گے اور ان کے ساتھ ایک آکے ملے گا تو پانچ ہوں گے ایک آکے تو نہیں کہہ سکتا میں پانچ ہوں تو four کی existence base کس پہ کرتی ہے three کی existence یعنی کہ تین ہوں گے ایک آئے گا اور آجے گا تو چار ہوجیں گے اور three کی existence کس پہ base کرتی ہے two پہ two کی existence کس پہ base کرتی ہے one پہ اور one کی zero پہ اور zero کی one کی zero پہ کس پہ کرتی ہے one کی one پہ کرتی ہے کیسے اس کے اوپر دو ہیں اس کے اوپر دو دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ one کی existence one پہ ہی base کرتی ہے جیسے مثال کے دور پہ a b c میں آپ آ جائیں تو a ہوگا تو b ہوگا b ہوگا تو c ہوگا تو end پہ کتھر آ جائیں گے آپ a پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح alif b میں آ جائیں آپ تو alif کے بعد بہا ہوگا تو alif وہ ہے چلے آپ one کو one پہ ہی رکھ لیں ٹھیک ہے کہ one کی existence one پہ ہی ہے تو one کہاں سے آ گیا one کہاں سے آ گیا one کہاں سے آ گیا کس نے بنایا مجھے بندہ بتائیں جس نے one کر رہا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے کہ پہلے دن سے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اس دن سے بارہ مہین تو گنتی پہلے دن سے اگزیسٹ کرتی ہے کس نے بنائی ہے انسان کو اللہ نے سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا وہ کیا سکھایا تھا وہ یہی چیزیں سکھائیں تھے بھل میں سکھایا تھا تو انسان کو علم بالقلم علم الانسان مالمی عالم آگے سبحان اللہ تعالیٰ کہاں خود صرف بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو قلم سے سکھایا اور اس کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا اب جب سکھا دیا کللہ انسان علیہ السلام اب انسان اپنی اکل کے اوپر سبمہ کے سرکشی پہ آگیا کہ مجھے میں تو خود بنا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کی ایک انہیں خوبصورتی سے بیان کی سو آپ کو کسی ایک چیز کا وجود ماننا پڑھے گا آپ کو کوئی ڈیرڈ شانہ ٹکٹ جائے گا اگر انسٹی کے اندر جسے ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سیانہ ڈیرڈ شانہ ہوتا ہے ڈیرڈ شانہ اگر آپ کو دے جائے نا تو کہ وہ کہے کہ جی ون کی اگزسنس بیس کرتی ہے زیرو کے اوپر وہ نہیں مانتا ہے کسی رول کو تو انہیں کہا ٹھیک ہے زیرو کہاں سے آگیا وہ آپ کو آگے سے اور تھوڑا سا اب کرے گا وہ کہے گا زیرو کی اگزسنس بیس کرتی ہے مائنس ون پہ مائنس ون پہ اگزسٹ کرتی ہے اور مائنس ون کی مائنس ٹو پہ اور مائنس ٹو کی مائنس ٹھری پہ اور مائنس ٹھری کی مائنس فور پہ اور اس طرح وہ مائنس ون پہ تو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے چلتے جو کہاں تک جاؤ گے مائنس ونس ون پہ چلتے جو ٹھیک ہے آپ کہاں پر جا کے رکھو گے ultimately آپ کی طرح آجے گے infinity number پہ آجے گے so there is a number it's called infinity number اس کا sign ایسے ہوتا ہے یہ ایسے sign بنا ہوتا ہے آپ نے ایک سا sign دیکھا ہے ایسے infinity کا sign ہوتا ہے آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا sign of infinity ایک movie بھی آجتی infinity war ایسی war تھی کہ جو loop میں چلتی جا رہی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی so infinity infinity کہاں سے آگئی so actual میں انسان اقلی طور پر اپنی دنیاوی چیزوں میں ہر ایک چیز میں ممکن الوجود اور واجب الوجود کی ذات کو مان کے ہی exist کر رہا ہے اگر آپ ممکن الوجود اور واجب الوجود کی existence کو ختم کر دیں تو آپ کی دنیا کی ساری چیزیں ہی ختم ہو جائیں گی ابھی تک ہم نے تین چیزیں پڑھ لی چوتھی چیز چوتھی dimension کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سوال غلط ہے سوال کیوں غلط ہے مثال کے طور پر جب یہ بات کہتے ہیں لیکلی خالق مخلوق ہر کریشن کے لئے کرییٹر ہونا ضروری ہے یہ قانون یا یہ لوگ کہاں پر اپلیکیبل ہے یہ قانون وہاں پر اپلیکیبل ہے جہاں پر کوئی چیز حادث ہوتی ہے حادث کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے موجود موجود نہیں تھی اور وہ موجود وہ وجود میں آگئی حادثہ ہونا کوئی چیز پیش آگئی ہے تو کوئی چیز اگر حادث ہوگی تو وہاں پر یہ سببیت کا قانون لگے گا مثال کے طور پر اب آپ خود تکتائیں گے کہ یہ سوال غلط ہے اچھا آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں اس پکچر میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس پکچر میں کیا کیا ہے ایک دیزائنڈ روم ہے نا اس پکچر کے اندر اس پکچر میں ایک سوفا ہے ایک ٹیبل پڑا ہوئا ایک کپ ہے اور وہ ایک پینٹنگ ہے اور پینٹنگ کے ساتھ یہ کیا ہے یہ گلوب ہے یہ گلوب کس کے ساتھ لٹکا ہوگا ہے چھات نظر آتی آپ کو لیکن آپ نے یہ کیسے زوم کر لے کے گلوب لٹکا ہوگا ہے چھات کے ساتھ بیس یہ ہے کہ آپ جب گلوب کو دیکھیں گے تو یہ چیز اگزسٹی نہیں کر سکتی کہ جو ہے وہ چھات کے یہ گلوب لٹک سکے تو آپ ایک چیز بیسیکلی بدی ہی ہنے سے کہتے ہیں بدی ہی ایک چیز کو زیوم کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں تو چھت کے وجود کا ہونا وہ واجب الوجود ہے اس کے وجود کے لٹکنے کے لئے تو ہر کیا ہے کہ پیچھے جا کے ایک لیول آ جائے گا جہاں پر آپ کو رکھنا پڑے گا تو وہ جو بات ہی نا کہ اللہ تعالی کی ذات تو اللہ تعالی کی ذات اس کائنات کے لئے کیا ہے لازم الوجود یا واجب الوجود ہے مثال کے طور پر یہ ایک کیا ہے بلب ہے لائٹ بند ہوتی ہے آپ کمرے میں روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لائٹ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے کوئی آتا ہے اور آکے اس بلب کو جلا دیتا ہے آپ کیا سوال کریں گے کس نے جلایا ٹھیک ہے تو جواب ہے کہ یہ بلب زیاد نہیں یا بکر نہیں یا ایکس وائزی کسی نے جلا دیا ٹھیک ہے بات ختم ہوگی یہ اس سے آگے بھی چلے گی معاملہ ختم ہو گیا اب آپ اس سے آگے بڑھ کے سوال کریں اگر بلب زیاد نے جلایا ہے تو زیاد پر کس نے جلایا ہے لگائیں نا قازوالیٹی کا قانون لگائیں جب آپ ہر جگہ پر لگا رہے تو لگائیں یہاں پر زیاد کو کس نے جلایا ہے سوال ٹھیک ہے غلط ہے کیوں غلط ہے نہیں میں نہیں مانتا انسٹرکٹ کیس نے کیا لیکن زیاد کو جلایا کس نے تو سببیت کا قانون ہم ایز ایز وہی چیز اس کے پیسے لگا رہے ہوتے کہ مجھے اس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا اللہ کو کس نے پیدا کیا ہم یہاں پر کیوں نہیں سوال کرتے ہیں کہ زیاد کو کس نے جلایا جل سکتے ہی نہیں ہیں کیوں نہیں جل سکتا زیاد کیونکہ وہ اس میٹر سے ماورہ ہے تو یہ سوال اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر ہمیں بات سمجھ جاری ہے کیونکہ یہ ہمارے اس اکل کے دارے کے اندر ہے تو ہم یہ مان رہے ہیں اور جو کئی بات یہ سوال کہے گا تو ہم اسے کہیں گے تم پاگل ہو یہ پاگل ہو گیا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس شک کروائے لیکن وائن آر جب کوئی آگے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے پیدا کہ اس کو آپ پاگل خانے کو نہیں لے گئے جاتے کیونکہ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات غیب کی اندر ہے تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہی ہے کہ کسی بھی کریٹر کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میٹر سے معاورہ ہوتی ہے اگر وہ اسی کا حصہ ہے تو پھر اس کا کمال کہہ رہے جائے گا لیکن میں اور آپ ہم دونوں ایک انسان ہیں آپ آپ مجھ سے کچھ بہتر ہو سکتے ہیں تو میرا اور آپ کا کمال تو کچھ نہیں رہا نا اور ایک خالق کہ کمال ہی نہ ہو ایک مثال کے طور پر آپ نے ایک اپنی انویشن بنائی ہے آپ نے اپنی کریشن بنائی ہے اور آپ اس کریشن کے اندر آپ نے کچھ کمال ہی پیدا نہیں کیا آپ فخر سے پتاتے کہ this is my innovation تو سو لیپ ٹوپ ہیں تو سو سیم ہی ہے ہاں کسی کی ریم اچھی ہو سکتی ہے کسی کی سٹوڈیز زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ہے تو وہ سیم ہی کہ وہ انسان کا مقابلہ کر سکتے ہیں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو خالق کا کمال ہی ہے یہ ہمیں اس بات سے نکلنا پڑے گا کہ ہمیں ہر دلیل سائنسی ہی چاہیے دلیل اقلی بھی ہے دلیل فلسفی بھی ہے دلیل سائنسی بھی ہے اور سائنس کے پاس سائنس تو اتنی محتاج ہے سائنٹیفکلی سائنس دان اور ملہدین یہ خود بانتے ہیں کہ نہ آپ سائنسی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کر سکتے ہیں اور سائنس اتنی کمزور اور ویک ہے کہ آپ سائنٹیفک بیسس کے اوپر کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار بھی نہیں کر سکتے جو پڑھا لکھا ملہد ہے وہ کبھی بھی آپ سے سائنٹیفکلی اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجود پہ بات نہیں کرے گا کیونکہ یہ اس کی ویکس گراونڈ ہے وہ آپ سے بات کرے گا فلسفے میں آئے گا فلسفی آف سائنس پہ آگا ہے سائنس کے ساتھ ایک ٹوپی کا پروپر فلسفی آف سائنس کا وہ فلسفی آف سائنس پہ آئے گا اور وہ آپ کو یہاں پر آکے پکڑے گا کہ وائی نیڈ گاڈ یہ اگنوکسٹک کی طرف ہی میں ابھی آتا ہوں آپ کو اوکے اسی طرح ایک اور اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے روم کے اندر آئے ہیں اور آپ کا یہ روم ہے اور روم میں آپ کا بیڈ دیوار کے ساتھ لگاوا ہوتے ہیں اور آپ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بیڈ آگے سے ہٹا ہوتا ہے تو آپ روم میں آکے کیا سوال کریں گے یہ بیٹ کس نہیں ہلایا اس کو یہاں پہ کس نے رکھا یہ چیز میں نے رکھی تھی میری چیز کو کس نے چھڑا یہ چیز کو سائٹ پہ کس نے کیا لیکن آپ جب آتے ہیں اور آپ کا روم سوری شاید اس میں نہیں آ سکی تو اگر آپ کا روم ایکچول اس پوزیشن کے اوپر ہے جس پوزیشن میں آپ اس کو چھوڑ کے گئے تھے تو آپ آکے سوال کریں گے یہ قانون سببیت کہاں پہ لگتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا یا اس کے پیچھے وہاں پر لگے گا وہ لگے گا جہاں پر حادث ہے حادث سے کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کی بگنگ اور اینڈنگ ہوتی ہے تو اس کائنات کی بگنگ اور اینڈنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بگنگ ہے نہ اس کی نہ اس کی انتہا ہے قل ہو اللہ احد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اللہ سمد اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے لم یلد نہ اس کو پیدا کیا گیا تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ابتدا ہوئی ہے ابتدا پیدای سے ہوتی ہے ولم یولد ونا وہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا کہ اس کی انتہا اور وہ آگے جائے صورت الاخلاص ایسی زبردست ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ کی پیش کرتی ہے کہ انسان کے رونکٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انتہا کہاں پہ کی ختم کہاں پر کی آیت کو ولم یک اللہ قفوان احد کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا اس لئے تو حید کا گنسپ بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس سارے سنیریو کو دیکھیں کہ اگر انسان بھی وہ جیز کر لے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو خالق کا کمال ختم ہو گیا اور خالق اکیلا ہی رہے گا اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا قفوان احد وہ اکیلا ہی ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا اور یہ بات اقلی طور پر وجدانی طور پر فیلنگ کے طور پر اور سائنس کا تو موضوع ہی نہیں ہے یہ سائنس کے تو اس موضوع سے باہر ہی آجائے کہ سائنس کا ٹوپک ہی یہ نہیں یہ سائنس کا موضوع کیا ہے تسخیر کائنات اس نے اس میٹر کے اندر رہتے ہوئے اس نے ہم سائنس کو کہیں گے آپ جتنی ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ آگے نکلیں لیکن آپ جس ڈومین میں جا رہے ہیں وہ ڈومین آپ کی نہیں ہے اس ڈومین کے اندر آپ کا نہیں کر سکتے اس کے بعد اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز سمجھ لی کہ یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیدا کس نے کیا یہ سوال اس سیدے سے غلط ہے یہ سوال کیا ہے پھر کیا ہو جائے گا یہ سوال فطری طور پر بھی ہم نے اس کو سمجھا عقلی طور پر بھی ہم نے سمجھا سائنٹیفکلی بھی اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ سائنس کا یہ سائنس اس بات کا جواب دے سکتی ہی نہیں ہے اگر سائنس اس بات کا جواب دینا بھی جائے وہ نہیں دے پائے گی تو پھر کیا ہے یہ ایک وسوسہ ہے اور وسوسہ کیا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور عمار بن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وسوسے مختلف ٹائپ کو ہوتا ہے شاید آپ میں سے کبھی کسی کو اس بات کا اندازہ نہ ہو لیکن ہمارے پاس یہاں پر کاؤنسلنگز آتی ہیں تو دیفرنٹ ٹائپ لوگوں کی دیفرنٹ کاؤنسلنگ آتی ہے کبھی کبھی شیطان کسی انسان کے ذہن میں آکر یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے ایکچول چیزوں میں جو ثابت ہیں جو حقیقت ہیں جو ہسی چیزیں ہیں ان کے بارے میں وسوسہ یہ ڈالے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ نے نماز صحیح مکمل طریقے سے نہیں پڑھی ٹھیک ہے تو انسان کیا ہوگا کس وسوسے کا شکار ہو کے پریشان ہوئے تھا کہ ان میں یہ نماز میں نے صحیح نہیں پڑھی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں اور ان کو یہ وسوسہ رہتا ہے کہ ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوں اور وضو کرتے جاتے ہیں لمبا وضو کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں میں نے خود اپنے آنکھوں سے کہ لوگ دیکھیں بیس بیس منٹ آدھ آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں شیطان ایکچول چیزوں کے اندر دیلوجن پیدا کر دیتا ہے اور میں نے فضایا تھا کہ سب سے ویک ایبیڈنس کیا ہے ٹینجیبیل ایبیڈنس ہے اللہ تعالیٰ قرآن جنہوں نے فرماتے ہیں یتخبت شیطان من المس بعض زفعہ شیطان انسان کو چھو کے خبتی کر دیتا ہے خبتی کیا ہے کہ اس کے منٹ کو دیلوجن اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے جو پاغل ہوتا ہے وہ کسی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی سامنے ایک انسان نظر آ رہا ہوتے ہیں اور وہ اس انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ثابت چیزوں کے اندر جو ایکسیل حقیقت ہیں اس کے پر کچھ ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں کہ ایک ڈریس تھا اور ڈریس انہوں نے دیلوجنری ٹائپ کے اوپر انہوں نے لگایا تو ایک ہی جگہ پر کھڑا کر کے کچھ لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ ڈریس کس کلر کا ہے آپ کو یوٹیوب پہ وہ مل جائے ایکسپیرمنٹ تو انہوں نے کہا بلو کلر تھا کچھ لوگوں کو وہ ڈریس گولڈن کلر کا نظر آ رہا کچھ کو یلو کلر کا نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ دیلوجن تھا تو جب دیلوجن وسوسہ آپ کو ایکچول ثابت چیزوں میں ہو سکتا ہے تو یہ وسوسہ آپ کو کیا ہوگا یہ وسوسہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شیطان ڈالے گا تو اس کا سب سے پہلا حل کیا ہے اور اس کے جتنے بھی عقلی جواب ہے وہ بھی ہم نے الحمدللہ سارے کے سارے ہم نے ڈسکس کر لی ہے اچھا اس کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں تک تو ہم آگئے کیا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سائٹ پہ رکھتے ہیں ابھی ہم کریئٹر پہ آتے ہیں یہاں تک ہم آگئے کہ یہ کائنات without creator نہیں بنی اور creator creation سے الگ ہوتا ہے this thing is proven scientifically عقلی اتبار سے اتبار سے proof ہو چکی ہے اب وہ creator کون ہے یا ہمیں creator نے پیدا بھی کیا یا نہیں کیا ٹھیک ہے creator اگر ہوگا تو اس کے certain rules ہوں گے اب ہم اس option پہ آ جاتے ہیں کہ creator ہے ہی نہیں یہ کائنات without creator کے ہیں پہلا بند آپ کو کون ملا جس نے کہا کہ creator ہے اور اگر وہ creator کو مانتا ہے تو ہمارے پاس اس کے سارے سارے proof ہیں کہ وہ creator کو مانتا ہے اور ہم اس کو اس topic اوپر لے کے آ رہے ہیں دوسرا بندہ وہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں creator کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کائنات creator سے بنی ہی نہیں ہے so there is a theory جس کو theory of evolution کہتے ہیں theory of evolution یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود مارز وجود میں آئی ہے اور یہ خود evolute ہوتے ہوتے ایک process کے بعد and then process then process کے طور پر چلتے چلتے یہ کائنات آگے چل رہی ہے ایک یہ theory ہے دوسری theory کیا ہے اس کے مدے مقابل وہ theory ہے اسے ہم کہتے ہیں intelligent design theory یا اس کو fine tune theory بھی کہتے ہیں جو theory of evolution ہے اس کے اوپر west کی طرف سے بہت زیادہ influence create کیا گیا ہے even بہت سارے scientists ایسے ہیں جنہوں نے intelligent design کی theory کو جب western universities کے اندر پیش کیا اس کے اوپر انہوں نے پورے پورے جو ہے وہ research articles لکھے تو ان کے articles کو نہیں publish کیا گیا even ان کو universities سے نکال دیا گیا اور even ان کو threats میرے اس کے اوپر پوری documentary ہے جو youtube کے اوپر پڑی آپ اس کو research کریں گے مل جائے گی کہ وہ تمام لوگ وہ تمام scientists مسلمان بھی نہیں اور شاید جو ملہدی مطلب ہے کہ scientists ہیں proper جب انہوں نے intelligent design کی theory پیش کی تو اس کو رد کیا گیا اور اس وقت جو پوری science ہے وہ جیسے آپ کہلے کہ ایمان نے کامل کر کے بیٹھی ہے کہ evolution کی theory ارسا proven factors کو مان کے بیٹھی ہوئی ہے اب evolution کی theory کا problem کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس empirical evidences ہیں اور جو intelligent designs کے evidences وہ بہت زیادہ strong ہے ایک چیز ہے کہ آپ کو چیز بناتے ہیں اور بغیر کسی design اور structure کے بنا رہے ہیں یہ building اگر بنی ہے تو ایک design اور structure کے بنی ہے اس سے پہلے کیا بناتا ہے اس building کا نقشہ بناتا اگر یہ building بغیر نقشے کے بنائی جائے تو کیا اس طرح سے اچھی بن پائے گی کیونکہ آپ نے ایک دیوار کھڑی کی اور اس دیوار کو سپورٹ دینے کے لیے اور دیوار کھڑی کر لی اور اس دیوار کو سپورٹ دینے کے لیے اور دیوار کھڑی کر لی اور آپ نے building بنا لی گیا building اس طرح سے بن جائے گی تو جو چیز بغیر intelligent اس کے پیچھے intelligence لگی آپ نے architect کو ہر کیا اس نے intellect کے ساتھ اس جگہ کی پامائش کی پامائش کر کے اس نے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو intelligent design بنا کے دی یا اور اسے design کو پر آپ نے building کو کھڑا کر لیا اس کائنات کے sequence کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ sequence ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ sequence بہت ہی perfectly fine tuned ہے اگر اس کائنات کے system کے اندر میں کہتا ہوں minutes seconds کے لمحوں کا بھی difference ہو جائے تو یہ کائنات وجود میں ہی نہیں آسکتی یہ کائنات تباہ ہو جائے مثال کے طور پہ جو سورج کا اور زمین کا distance ہے یہ اتنا perfect اور fine tuned distance ہے کہ اگر اس distance تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو اس سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ پوری زمین جال کے راکھ ہو جائے اور یہ distance کم ہو جائے تو جل جائے اور زیادہ ہو جائے تو ہمارے global کے اوپر اتنی سردی ہو جائے کہ ہم سردی کی وجہ سے ہمارے جائیں کہ اتنا fine tuned distance ہے جس کے اندر microse بھی نہیں microse level کے اوپر آپ اس کو اتنا ہلا نہیں سکتے اس لئے اللہ نے فرمایا تھا آسمان کے بارے میں ہلترام من فطور کیا وہ ہمارے ہمارے ارد سے کئی گناہ زیادہ ہے اس لئے ہوتا یہ ہے کہ space کے اندر بہت سارے جو پتھر ہے اور رسلان کے چیزے جو ٹوٹتی ہیں وہ اڑکے آتی ہیں اور ہماری زمین کی طرف آتی ہیں وہ زمین کو آکے تباہ کر سکتی ہیں وہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جوپیٹر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کیونکہ اس کی پاور ہم سے زیادہ ہے اگر جوپیٹر کی پاور ہم سے تھوڑی سی کم ہو تو وہ پتھر آکے ہماری زمین پہ گرے اور ایک چھوٹا سا پتھر اگر آکے سپیس سے آکے گرے تو جتنا نقصان سو ایٹم ہم کرتے اس سے کئی گناہ زیادہ ایک پتھر کا نقصان ہے تو اتنا سا پتھر اگر سپیس سے آکے گرے تو اس پوری کی پوری زمین کو تباہ کرتے تو وہ سارے پتھر اور سب چیزیں جوپیٹر اپنے پاس گرے جوپیٹر کا جو سورج کا میس ہے وہ اتنا کمال کا میس ہے وہ نہ زیادہ ہے نہ کم ہے پھر آپ اس کائنات کے اندر دیکھ لیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں میں جائے اللہ تعالی فرماتے کہ اپنے پہاڑوں کو تیہ دردہ اور تباقہ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں پھر انسان کی اپنی تخلیق کو آپ دیکھیں انسان کو اللہ نے کتنا فائن ٹیونڈ اور اتنا ویل سٹیبلش ڈی آنے ہے کہ سائنٹس دیکھ حران رہ جاتے آمی سے جو لوگ کمپیوٹر سائنس کی ہیں ان کو پتا ہوگئے کہ کوڈ کو جنیٹ کرنا یا کوڈنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے اور پھر بھی کوڈنگ کے اندر کسی جگہ پر 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 دیکھ کوڈ بوجود ہے اور اتنا آپ یہ کہیں کہ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کوڈ جو آپ بنانے کے لئے لکھ رہے ہیں وہ کوڈ خود بہ خود بن جائے اس کو تو آپ کو کئی دفعہ غلط کرنا ٹھیک کر 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 برانا پڑتا پھر وہ کوڈ بنتا ہے اور انسان کی جیانے کے اندر جو اتنا زیادہ کمپلیکس کوڈ ہے وہ خود بہ خود بن گیا خود بہ خود جو چیز بنتی ہے وہ کبھی بھی فائن ٹیون اور سیکونس میں نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیوز سرکل کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ پینٹنگ بنائے گئی ہے یہ فائن ٹیون جو ہے وہ پروس سے بنائے گئی اور یہ صرف ہیپن ہیزن کے پروس سے بنائے گئی کہ سوپر نیچے پھینٹ گیا ہوتی وہ بھی پینٹنگ ہی ہے ہتہ وہ بھی آرٹی ہے لیکن وہ فائن ٹیون نہیں ہوتا تو سائنٹیفکلی ایک ایک چیز ہمیں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ there is a creator کہ without creator بغیر کسی بنانے والے کے اتنا فائن ٹیون یونیورس اور اتنا ڈیٹیل یونیورس اور اتنی کمال کی چیزیں کبھی نہیں بن سکتی اس لیے پھر ایک اور ملہد اور مومن کے بیچ میں ایک اور طبقہ آتا ہے جو اپنے آپ کو اگنوستک کہتے ہیں وہ اگنوستک انٹیلیجن ڈیزائن کے اوپر اور فائن ٹیون آرگومنٹ کے اوپر بلیو کرتا ہے ایتھیسٹ آرگومنٹ کیوں پرویل کر رہا ہے کیونکہ یہ بہت کول آرگومنٹ ہے لیکن ہمیشہ ایک چیز جو اسٹیبلشت ہوتی ہے آپ اس کے مخالف جا کے کھڑے ہوں تو آپ کول تصور کیے جائیں کہ میں خدا کی ذات کا انکار کر کر رہا ہوں اور اس کے اوپر ایک بقیدہ سے آرٹیکل ہے جسے ہم کہتے ہیں مالیشا تو الہات بسیکلی جو ویسٹ کا جو امریکہ نے آورال 9-11 کے بعد یہ ساری کی ساری تحریک آفر 9-11 چلی ہے تو 9-11 کے بعد جو ویسٹ نے پورا نیریٹیف ویلڈ کیا خاص اور پر امریکہ نے موسلمان دہشتگرد ہیں اور پھر اس نے کہا مذہبی لوگوں کی اندر منافرت ہوتی ہے لہٰذا ایک نیریٹیف یہ بیلڈ کرو کہ اس نیریٹیف کے پیچھے پوری 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 ریزنگ موجود ہے کہ اس کو فنڈنگ ہوتی ہے ان کو ہیروز بنا کے پیش کیا جاتا ہے آپ سائنٹسٹ ہے آپ انفلوینسر نہیں کبھی بھی سائنٹسٹ بندہ انفلوینسر نہیں ہوتا بٹ اس کو انفلوینسر بنا پیش کیا گیا اور کسی کو انفلوینسر کیسے بنایا جاتا ہے پاکستان کے اندر جیسے پروی ہوت بائے آپ سائنٹسٹ ہے سائنٹسٹ کبھی انفلوینسر نہیں ہوتا لیکن ان کو ایزا انفلوینسر بنا پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر بات کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی انفلوینسر ہیں وہ ہر پرابلم کی ریزن ریلیجن کو دے رہے ہوگی لیکن ان کا ٹوپک نہیں آپ سائنٹس کے اوپر بات کریں آپ سائنٹیفک ہم سے بات کریں خدا کی ذات پر بات کریں آپ اس کا جواب دیں گے اکثر لوگ جو الہاب کا شکار ہوتے ہیں اکثر ملیدین سب سے پہلے آپ پر بار کی زور اوپر مسلمان ظالم ہوتے ہیں سب سے پہلے بلیم یہ ڈالیں گے اس کے بعد اگلا بلیم کی آئے گا مسلمان اسلام لونیاں رکھی جاتی ہیں تو عورتوں کو پر ظلم ہوتا ہے وہ فیمنزم کا کارڈ پھینکیں گے لونیوں کا کارڈ پھینکیں گے اس کے بعد آپ کہیں گے دیکھیں جی افغانستان کے اندر طالبان نے خواتین کے ساتھ کتنا ظلم کیا وہاں پر خواتین کے ساتھ کتنا ظلم ہوا بلیم کیم کے اوپر آپ کی ہاں آپ ریلیجن کو مانو اور ریلیجن کے ماننے کے بعد آپ بلیم کی اوپر ہم سے ڈیبیٹ کر لو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 2000 عرب روپیہ جو امریکہ نے افغانستان وار کے اندر لگایا اور پچھلے آپ 500 years کی یا سب سے زیادہ سب سے زیادہ اسلا کہاں بنتا ہے امریکہ میں بنتا ہے اگر آپ اتنے زیادہ انسانیت کے ہم درد اور خیر ہو تو فیکٹوریا بند کریں اپنے بمز کو آپ ڈسپوز کریں انوارمنٹ کے بلیوشن دیکھ لیں سو آپ کیوں بلیم گیم کر رہے ہیں اگر آپ بلیم گیم ہے یہ ساری کی ساری ریزن یہ جتنا بھی ظلم ہے یہ جبر ہے یہ مذہب کی وجہ سے ہے اور کاؤنٹر نیریٹیف کیا ہے کہ مذہب کو ختم کر دو اللہ کی ذات کو اصل پوری کائنات کی اندر جو شرق کا منبا ہے یا اس پوری کائنات کے اندر جتنی نفرتیں ہیں اس کی ساری ریزن صرف مذہب ہے اور خدا کی ذات ہے اس کو ختم کر دو سارے مسئلہ آل ہو جائے یہ ایک نیریٹیف پیش کیا جاتا ہے حالانکہ اس نیریٹیف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ فیلوسفی نہیں نہیں ہے یہ بہت پرانی فیلوسفی ہے میں نے کہاتا الہاد کی ہمارا آج سیشن دو گھنڈے کا سیشن تھا تو اس حوالے سے ہم جو ہمارا یہاں پر جو جو کلیم کا ہلکہ ہوتا ہے ہر فرائی کو اس میں ہم ہم ٹیپ ٹاپکس کو بور ڈسکس کرتے ہیں اس میں جب ہم نے یہ بات کی تھی الہاد کی بات کی تھی تو الہاد میں نے کہ الہاد ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے ایک الہاد ہے جو تحید ربوبیت میں ہے جہاں پر ہمارا ملہدین کے ساتھ اختلاف ہے دوسرا الہاد ہے تحید الوحیت میں جس میں ہمارا اختلاف ہندووں کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت ہو سکتی ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتے تو یہ بھی الہاد کی ایک ٹائپ ہے تیسرا الہاد ہے یہ دونوں الہاد کفر کے درجے پر ہیں تیسرا الہاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اسما وصفات میں ہوتا ہے اب اسما وصفات جب الہاد ہوا تو اس میں انہوں نے کیا کیا پرانے اگر آپ دیکھیں جو فرقے پیدا ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسما وصفات کی فلوسفی کی بیس کو تعبیل کرنا شروع کی جیسے آج سائنٹیفکلی سائنس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھنے تھی کہ سائنس بیسیکلی فلوسفی اوپر کہتے تھے کہ اچھا فلسفہ کیا کہتے ہے کہ سمیح اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور انسان بھی سنتا ہے اب جب ہم یہ کہ دیں کہ اللہ بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا تو میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت یہ ابتدا شروع ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے خوالج کا فرقہ اس کی ابتدا ہو گئی تھی اور خوالج نے شہید کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ فرقے بنو باسیا کے دور میں یہ فرقے آگے چلتے رہے تو انہوں نے بھی سنتا ہے لہٰذا وہ سنے بغیر سنتا ہے یعنی یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو بالکل اس حمد سے باہر ہے جیسے یہ تھیوری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بنائے اور بنا کے کائنات کو چھوڑ دی اور کائنات خود چل رہی ہے ہاں اس میں کچھ چیزیں ہیسی ہیں جس کو آپ سمجھے کہ جو ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا لیکن آیت اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا تعرف کرواتی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ منیٹر ہر چیز کو کر رہے ہیں لیکن اس کائنات کو چلانے مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے جو ظلم کرے گا وہ ظالم ہو گا تو اس کائنات کے کچھ رول بنا دی ہیں ہاں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کے تصرف سے چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی انوالمنٹ ہے بھی اور اللہ تعالیٰ غافل بھی نہیں ہیں لیکن وہی بات آگی جب ہم انوالمنٹ مجھے کوئی آفس سلانا ہے تو مجھے آفس میں آکر بیٹھنا پڑے گا تو جب میں اس انوالمنٹ کو اللہ تعالیٰ کی انوالمنٹ کو اپنی انوالمنٹ کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کروں گا تو پرابلم ہونا شروع ہوگی کیونکہ میں اپنی میٹر جس مادے کا میں بنا ہوا ہوں اس مادے کی سوچ سے مہورا نہیں جا سکتا مجھے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک کوئی انسان انوالمنٹ نہیں ہوتا جب تک گاڑی کو پر درائیوی نہیں بٹھے گا اس وقت تک گاڑی نہیں جلے گی جب تک آپ کسی آفیس میں انوالو نہیں ہوں اس وقت تک وہ آفیس نہیں چلے گا تو میں وہ دیکھا ہے اور اس دائرے کے اندر ہی سوچ سکتا مجھ سے باہر نہیں جا سکتا یہ میری پرابلم ہے یہ پرابلم نہیں ہے یہ میری حد ہے میں اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتا اور اس میں کوئی انسانیت کی تظلیل والی بات نہیں ہے کبھی کسی نے آکے یہ دیوار کے پار نظر نہیں آتا تو اس میں انسانیت کی تظلیل ہے انسانیت کی زلالت ہو رہی ہے نہیں ایک انسان ایک لیول سے باہر نہیں سون سکتا جیسے آپ دیوار سے پار نہیں دے سکتے وائی اقل کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ کیوں کرنا ہے کہ مجھے ہر چیز کا سلوشن کا پتہ ہے جب آپ اپنی ثابت شدہ چیزوں کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی ایک حد ہے انسان ہے ہی محدود یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اقلی طور پر مانتے ہیں سائنٹیفکلی مانتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے علم کی تو میں کہتا ہوں نہیں میرا علم لا محدود ہونا چاہیے میں اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کو ڈیکوڈ کروں گا تب ہی میں مانوں گا یہ بیسیکل ایتھیسٹک اپروچ ہے اور اس کے بدلے میں دوسری طرف مومینانہ اپروچ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں لیکن ایمان بالغیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بغیر سمجھے بغیر جانے اپنی ذات میں شامل کر رہے ہیں ہاں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن نیمان بالغیب کا یہ مطلب نہیں ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانا پہچانا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے شواہد اور دلائل یہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے آپ کی بات کی فطرت بھی یہی کہتی ہے ہاں جب تک کوئی ایکسٹرنل وسوسہ آپ کے ذہن میں نہ پیدا ہو جائے اور وہ وسوسہ اتنا پریویل نہ کر جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دے تو علم کے کچھ لہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلا کیا ہے علم یقین اس کے بعد کیا ہے عین الیقین تیسرا کیا ہے حق الیقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا میں جو ہم پاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ہم نے دنیا میں اپنی ذات میں شامل کیا ہے وہ علم الیقین کا لیول ہے عین الیقین نہیں ہے عین الیقین کا کیا مطلب ہے جب آپ آنکھ سے دیکھ لیں گے اور جب قائمت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا ہر جمعے کے جمعے دیدار کیا کریں گے جی اب میں جتنے بھی جو ایویڈنسز پیش کرنے تھے ہم نے کر دیا اب میں ہاؤس اوپن کروں فور پیشنز کے لیے جی جی اوکی بری گوڈ ٹھیک یہ سوال پھر وہاں پر ہی آ گیا وہاں پر ہی آ کے کھڑا ہو گیا کہ انسان کوئی بھی کام کسی مقصد کے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے کہ انسان کو فائدہ چاہیے ہے فائدہ چاہیے نہیں کسی کام کا لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت عملی ہے وہ کس حکمت بالغہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہوگی کب ریپیل ہوگی تبارک اللہ بیادی الملک وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير اللَّذِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَامَرَا اگر وہ حکمت بالغہ آپ کو پتا چل گئی تن آپ کا امتحان کس بات آپ کا آپ کا اگر آپ مثال کے طور پر اگر اشارے اوپر سارجنٹ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ریڈ لین کروس کرتے ریڈ لین کب کروس ہوتی ہے جب آپ کے پاس اختیار ہوتے آپ کے پاس اختیار ہے تو اس کائنات اگر اللہ دکھا دیتے سب کچھ پھر آج ہم نے بیٹھ یہ اتراز کر رہا تھا کہ اللہ اللہ نے سب کچھ دکھا دی تو اب ہم کیا کریں نہیں دکھایا تو ہمارا اتراز کی نہیں دکھایا تو یہ انسان کی فطرت اور ایک انسان کی اپروچ ہے وہ حکمت بالغہ وہ امتحان ہے وہ ازمائش ہے یہ لٹل بٹ تو کچھ چیزیں تو رہیں گی آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے امتحان چھپکے لینے آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے اور آپ دیا گیا کہ آپ بچے کی تربیت کریں آپ بچے کو ٹرین کریں ٹرین کرنے کے بعد جب تک آپ اس کا امتحان نہیں لیں گے آپ اس کو پاس آؤٹ کر سکتے آپ ایک 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 میں گئے ہیں آپ نے کہا آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ جائیے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا امتحان ہوگا وہ اکیلے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ دی جائے گی چلو بیٹھ پیچھے سے بیٹھ کے observe کریں گے تو پھر ہی آپ کو ملے گا ایدر ایدر کہ جی اس سارے قرف سے جو اس کو اللہ کی ذات سے دور کرتا میں کہ there are many bigger questions life کے بارے میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں کہ من why I am here اور مجھے کہاں پر جانا ہے مجھے کہاں پر جانا یہ کیسے پتا چلے گا یہ آپ اگر اس سوال کے اوپر آجے کہ کہ مجھے کہاں پر جانا ہے تو یہ سوال آپ کی بہت ساری پرولمن کو solve کر دے گا اگر آپ کے ساتھ اپنی اپنی experience پیان کروں میرا خود بہت ایثیس کے ساتھ بہت زیادہ رہا میں انٹرنیشنل لیول کو پر ایثیس ساتھ بھی کچھ ڈیبیٹس بھی نہیں میرے ساتھ ہوا اس طرح سے کہ میں مدینہ میں پڑھتا تھا تو اس میں چھٹیوں میں 2017 کی بات ہے میں پاکستان آیا تو اس سے پہلے حالانکہ میں دین کا طالب میں ایک شریعت طالب میں سب چیزوں کو دیکھتا ہوں لیکن میں کبھی اس طرح سے اس دیمنشن میں سوچا نہیں تھا تو انہوں نے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دی ہے اس نے کہ آپ ایک بندہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ تصور ہے کہ اس سر کو پر کیمرہ لگاؤ اس کو کیمرہ دیکھ رہے تو ہمیشہ بندہ سٹریس میں رہے گا ہم تو اللہ کو نہیں مانتی یہ پین ہم نے نکال ہیں تو جب میں وہ آیا تو میرا نمبر کسی جگہ پر سرکولیٹ ہوا یا میری یارلی سرکولیٹ ہوئی ان کے پھر میں واپس گیا تو مجھے اپروچ کیا جرمنی کے اندر ایک بندہ تھا اور وہ پرائیوٹ لیا میرے سے چیٹ کرتا تھا اور وہ اسی طرح الہات کے حوالے اس نے مجھے چیزیں بیجنی اس نے در در دو دو تین تین گھنٹے تک اس نے کال پر بات کی اس نے مجھے چیزوں پر بتایا یہ چیزیں درم وسوسات دعوت دینی ایک لیول یہ آیا کہ میں نے اس وقت تک ان چیزوں کو اتنا دیپلی نہیں دیکھا تھا اور میں خود بہت پریشان ہو گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی اس وقت مجھے نہیں سمجھا رہی تھی اس وقت میرے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں تھا لیکن اس کے بعد پر الحمدلللہ میں نے پڑھنا شروع کیا غور کرنا شروع کیا چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا اور شرع صدر کیا اللہ تعالیٰ شرع صدر کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے شرع صدر میرا صورت الملک کے ذریعے سے کیا صورت الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایفیڈنسز میں نے دیکھے کہ جو اتنے کمال کے ایفیڈنسز ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا تو ایک بات کو سمجھیں انسان کی زندگی میں لیول آتے ہیں ایک لیول یہ وہی لاول ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدر ابراہیم کے وارے سے کیا ہے کہ شان دیکھا کہا یہ میرا رب ہے سورج دیکھا کہا یہ میرا رب ہے کیا ہوا ایمان کمزور ہوا اس کے بعد یا تو انسان کافر ہو جاتا انکار کر دیتا یا پھر دوبارہ ایمان کی طرف آتا تو یہ والا جو ایریا جس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے جیسے آپ ابھی کنفیوز ہیں اور بہت ساری یوت کنفیوز ہیں اس میں انسان کو علم بچاتا ہے اور اس کے بعد جو انسان کو شرح صدر ہوتا ہے اور جو ایمان ملتا ہے پھر ایمان آتا ہے پھر کفر آتا ہے انکار آتا ہے تو جو آپ ابھی بھی ہونٹ کریں گی اور آپ کو اس کے اوپر زیادہ سیکھنا ہے زیادہ پڑھنا ہے آپ کو انڈیویجوال کانسلنگز کروانی ہے جہاں بھر بھی ایسے سیشن زون کو جانا ہے چیزوں کو خود ڈیکوٹ کرنا ہے ایک بات میں نے آپ کو دی ہے ایک علم آپ اپنا ورجن آف علم چیزوں کو پڑھ کے اپنے اندر خود سے اس نتیجے تک پہنچیں گے جب تک میں آپ کو سو مرتبہ بتات دوں میں آپ کو کہ بات بتاؤ ہوں نہیں یہ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے جب تک انسان خود اس نتیجے کیونکہ میں نے اس کو اپنے فیلنگ وجدان کے طور پر علمی طور پر ہر لحاظ سے میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں اور آج کے سیشن سے بھی ہلکے ہونٹ کرتے رہیں گے جب انشاءاللہ اللہ کی ذات کو ایمان بہت پختہ ہو جائے گا اب یہ سوال میرے اہم نہیں ہے اور مجھے واقعی جیسے ہوتا ہے نا کیونکہ میں نے اس کو سمجھ لیا تو وہ سوال سن کے جیسے آپ کو ہسی آتی ہے مجھے ان چیزوں کو دیکھ ہسی آتی ہے کتنی ہی بلکل لوجک لیس باتیں ہیں جس کے اندر کوئی لوجک ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ میں نے اس کو سمجھ لیا آپ کو وہ لیول پانے کے لیے ایک ٹائم لگے گا اسی طرح عمل کے اندر بھی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ایک دفعہ عمل آتا ہے عمل کے بعد پھر اس کے اندر بدعملی آتی ہے بدعملی کے بعد دوبارہ سے انسان پر عمل دوبارہ سے انسان اپنی زندگی میں جرنی اور کوشش میں گزرتی ہے کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے کبھی ایمان کم ہوتا ہے تو اس جرنی کے اندر ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے ساتھ رہنی چاہیے ہے ہمیشہ وہ ہے علم کی طاقت وہ ہے علم کے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ آئیس اس کو کون سا بھالنے والا ہے جب پرندہ اپنے پروں کو پھلاتا ہے یقبزن اس کے بعد وہ پرندہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے جہاز آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا جہاز دیکھا ہے آج تک جو انسان نے بنایا ہو جس کے پر سمٹ جائیں اگر پر نہیں ہوں گے تو جہاز کبھی ہوا رحمان اس انچائی کے اوپر کون سی ذات ہے جو سب اللہ کی ذات کی جس رحمان میں بہت سار ایویڈنس دی اب میں آخری پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ جس پوائنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بات باقی نہیں رہتی فور ایسیمپل ہم ایک لمحے کے لئے یہ مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات موجود نہیں ہے اور ایک ہمارے پاس آرگیو یہ ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے ایویڈنس سب کے پاس ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں دلائل دونوں کے پاس ہیں ایک بندہ فور ایگزیمپل وہ اللہ کی ذات چند لبوں کے لیے مان لیا اللہ کی ذات نہیں فوت ہوگی مٹی کبر 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 چلے گئی کیا ہوگا مٹی میں مٹی ہو جائیں گے زندگی ختم ہوگی ٹھیک ہے اور ایک انسان جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا اور فوت ہوا اور قبر میں گیا اور آگے اللہ کی ذات آگی تو پھر اس کا کیا بنے گا سیف کونے ہیں اسی بات اللہ تعالی میں فرماتے سلط الملک کے آخر میں اللہ تعالی فرماتے آپ نبی ان کو کہہ دیجئے ہم اس پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں ہم اس کے بروسہ بھی کرتے ہیں آگے اللہ تعالی فرماتے فَمَيُجِرُ الْقَافِرِينَ مِنْ عَزَابِ الْعَلِيمِ ان کو بتائیں کہ اگر اللہ تعالی کی ذات ہوئی تو کافروں کو اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی جس میں خدا کی ذات کا تصور ہے اور وہ زندگی جس میں خدا کی ذات کا تصور نہیں ہے وہ زندگی سو گنا بہتر ہے جس میں خدا کی ذات کا تصور ہے کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ سے ایک طاقت ہے آپ کے پاس ایک حمت ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ آپ کو سنبھال لے کی آپ کو حمت ملتی آپ جذبہ ملتا ہے آپ حد کے اندر رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہوگئے ہیں تو آپ ادھر بھی جائیں گے تو وہ بہتر ملیں گے ایتھیسٹ میں جا آپ کے پاس بہتر نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اگر بانڈریز میں ہی دینا تو پھر بانڈریز میں نہ آجائیں جو ہر لحاظ سے انسان کے لئے بہتر ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ بانڈریز جو یہ دنیا تباہ ہو رہی ہے سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اگلے پچاس سال کے اندر ہم اپنے گلوب کو اتنا وام کر دیں گے اتنا یہ گرم ہو جائے گا کہ یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا یہاں زندگی ایکزسٹ نہیں کر پائے گی جتنی ہم نے انوارمنٹل پولوشن بنا دی ہے اور جہاز سلتے ہیں یہ ٹکنالوجی اور اس کے بعد جو اتنی ترقی کر لی ہے یہاں تو جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ پاور اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہر بندہ پاور کے نشے میں اتنا حد سے آکر نکل جائے گا کہ پاور یں چیزیں لنیں گے اور ایک بڑی جنگ ہوگی جس کے بعد کچھ باقی نہیں بچے گا یہ اتنا اس کو وام کر دیں گے کہ یہاں پر آپ سانس لینے کے پیسے دینے پڑیں گے اور ابھی سے یہ مارس کے اوپر جو ہے وہ ایلان مسک وغیرہ اور دیگر لوگ جا رہے ہیں کہ ہم ایسے اور اس گرم انوارمنٹ کے پھر وہاں پر ہم رہ سکیں گے یہاں ہم ایسا کریں جو جیسے فیکٹری ہم نے یہاں پر لگائیں ہیں جہاں مارس پر لگا دیں جن کا کام صرف انوارمنٹ کریٹ کرنا ہو تو اتنا پولوشن کر دیں کہ مارس کا انوارمنٹ گرم ہو جائے پھر وہ باؤنٹریز تو رہیں گی اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پیتھیس بن کے بلکل آزاد ہو جائیں گے تو وہ مادر پیدر آزاد تو پھر وہاں پھر باؤنٹریز اور قانون پھر آپ کسی ملک میں چلے جائیں تو اس کے قانون ہے آپ کسی ملک کی شہریت لیں پاسپورٹ لے لیں تو آپ کو اتنا لمبا پرشا دے دیا جاتا ہے چلیں اس کو چھوڑیں آپ نے کوئی اکاؤنٹ گوگل کا اکاؤنٹ سائن کرنا ہو نا تو گوگل کا اکاؤنٹ سائن کرنے سے پہلے جیل ترمن کنڈیشن میں جائیں گے فیس بک پہ جائیں وہ آپ کوئی ہلکی نیاریٹیو بیلٹنگ کہ تھرو ہمیں اس چیزوں سے دور کیا جا رہے ہم جی سائن وہ اگر ان کی اگر اگر انگر اگر سائن تک سائن نیز سس خادر اگر طرح رس انگر ٹوٹی جی دن س موسیقی موسیقی دیکھیں یہ میں نے کہا انسان نہیں دیکھیں یہ انسانی روئی ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ دوسروں کے چیزوں کے اوپر قبضہ تو امریکہ نے کیا ہے یہ جو آئل رسورسز ہیں دنیا کے آئل رسورسز کے اوپر یہ جو عراق کے اوپر حملہ ہوا جو آنسان پر حملہ ہوا دنیا کے آئل رسورسز کو اپنے قبضے میں کرنے کے لئے ہوا اس میں ان کا ریٹم کا کہ اگر جیسے اس کیسی میں اپنا انسان کی دیتے ہو موسیقی دھوکتے ہو کہ خوریزی چین میننگ کیا اتنا ایمان تک بیتے تھے اس میں انہوں نے دوسروں کو ان کے دارے لیکن یہ سب یہ سب یہ سب فیل فالز آرگومنٹ ہے لیکن ان کی اگر آپ یہ صرف یہ صرف یہ صرف دعوے ہیں اس دعوے کے اوپر ہمارے پاس اس سے کئی زیادہ مضبوط اور سرونگ کانٹر دعوے ہیں تو اگر وہ میں نے کہا کہ اگر آپ بلیم گیم کے اوپر آئیں گے تو ہم پھر آپ کے ساتھ بلیم گیم کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ بلیم کریں اور ہم جو ہے وہ آپ کو اکڈیمک ریفنس دینا شروع کریں نہیں بلیم گیم ہوگی تو ہم اس کا جواب بلیم میں دیں گے آپ اکڈیمک ڈیبیٹ کریں گے تو ہم اس کا جواب اکڈیمک ڈیبیٹ میں دیں گے آپ نیریٹیف کی ڈیبیٹ کریں گے تو ہم اس کا نیریٹیف میں ڈیبیٹ دیں گے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اوورال جو جو فرسٹ امپریشن ڈالا جاتا ہے تو اگر آپ یہی بلیم کرنا چاہتے ہیں تو بلیم بسیکلی ہمارا اس بلیم سے ہمارا دعویٰ مضبوط ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کا رویہ ہمیشہ سے دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والا ہی رہا ہے انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے انٹ انلیس کہ اس کو رولز اور ریگولیشن اور باؤنڈریز کے اندر نہ لیا جائے تو اسلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں باؤنڈریز کے اندر لے کے آ رہی ہے انسان کا رویہ اس کے مخالف ہے اگر کوئی مسلمان بھی اس رویہ سے باہر نکلتا ہے وہ ظلم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اگر اس رویہ سے باہر نکل رہے تو وہ بھی اس رویہ کے اندر آئے اور آپ لوگ جو اس رویہ سے باہر جا رہے ہیں آپ بھی پیچھے آئیں تو آنا سب نے پیچھے ہی ہے نو میٹر کہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا کافر ہیں یا کوئی بھی ہے سو ہمارا اگر آپ انہیں یہ پرابلم ثابت کر دی سب سے سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی ڈیبیٹ میں یا کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ یہ مانے کے یہ مسئلہ ہے تو اگر وہ یہ مان رہا ہے کہ ظلم ایک مسئلہ ہے اگر وہ یہ مان رہا ہے کہ دوسری کے چیزوں پر قبضہ کرنا ایک مسئلہ ہے اگر یہ وہ مان رہا ہے کہ گریڈ ایک مسئلہ ہے تو اسے پوچھے اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے تو کنٹرول کیسے کریں گے کنٹرول کیسے کریں گے پھر تو آپ اور ہمیں ایک لیبل کو پر آکے کھڑے ہوئے ہیں پھر آپ کی کسی اس کی ازادی دہرماری کسی اس کی ازادی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور ہم تو اسی دارے کے اندر رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سو اگر وہ مانتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ there are some point of view جن کے ساتھ actual میں problem ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب سے افضل ہے انسان ہی humanism کا concept ہے اور انسان اپنے لیے از خود اس بات کو decide کرے گا کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اور اگر for example انسان یہ سمجھتا ہے اپنے لیے کہ میں کسی legal contract کے بغیر نکاح کے بندن میں اندر کروں کہ نکاح جو contractual marriage ہے اور وہ contract کے بغیر اس میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے اور اسی طرح اور پھر اس کی حد کوئی نہیں ہے انسان کل یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں جو ہوں وہ کسی دوسرے کے ہاں کے اوپر قبضہ کرنوں اور اس کو legal بنا لیا جہا بہت سارے ملکوں کے اندر corruption legal ہو چکی ہے why half share companies legal ہیں سب سے زیادہ half share companies تو UK کے اندر ہیں تو کیوں legal ہو گی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ corruption is right ہے آپ اس کو legalize کر دیا گیا ہے اور اس طرح پھر آپ آگے آگے ہر ایک ایک جرم کو legal کرتے جائیں گے حبل اب کے ایک چور ہے جب چور پکڑا جاتا ہے تو چور کے پاس میں مسائل کے اندر تھا تو ہمدردی تو کسی بھی پہلوں میں نکل آئے گی ہمدردی تو ہر پہلوں سے نکل آتی ہے سو اوورال اوورال سب ساری آپ جیسے بات کریں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ boundaries اور boundaries کیا ہے boundaries کیا ہے وہ اسلام کے اندر boundaries ہیں تو اس کا آپ جتنے بھی اس کے اوپر باتیں کر لیں ہیں جتنے بھی آپ argument پیش کر لیں اس کا جواب ایک ہی نکلے گا کہ جو بھی ہوا جس نے بھی کیا غلط کیا آپ سوال اٹھائے اس تعلیمات کے اوپر آپ مسلمانوں کے رویے پر سوال نہ اٹھائیں اور نہ ہم کسی مسلمان کے رویے نہ ہم کسی کافر کے کسی انسان کے رویے کو defend کرنے کے کے لیے ہم نہیں ہیں ہاں ہم defend کریں گے ان تعلیمات کو جو قرآن اور حدیث کی ہیں ہاں آپ ان قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اوپر اٹھائیں پھر تو blame game نکل گئی ساری blame game نکل گئی نا ساری blame game نکل گئی ساری انسان نے کیا آپ آپ کسی دوسرے انسان کے رویے کے جواب دیں ہیں کہ اس نے مثال کے طور پر یہاں پر کوئی کوئی باہر جا کے جا کے شیشہ توڑ دیتا ہے آپ کو پکڑیں گے کیوں کیونکہ آپ کسی دوسرے کے جواب دیں نہیں ہے پہلے کہ جس نے جو کیا بعد میں جس نے جو کیا آپ تو اس کے جواب دیں نہیں ہے تو آپ انہیں کہے آپ کا مجھے سوال کرنا بنتے ہی نہیں ہے ہاں آپ مجھے سوال یہ کریں میرے بارے میں سوال کریں کر میں نے کچھ غلط کیا یا میں جن نظریات کو مانتا ہوں آپ اس کے بارے میں سوال اٹھائیں تو blame game تو ساری نکل گئی یہ فلسطین اور یہ مسلمان اور یہ ساری چیزیں نکل گئیں اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے اس کے پاس جواب ہے سوال اٹھائیں تعلیمات کو پڑ سوال اٹھائیں قرآن کی تعلیمات پر سوال اٹھائیں آپ حدیث کی تعلیمات پر سوال اٹھائیں ہم یہاں پر بیٹیں اس کا جواب دیں ہم جواب دیں گے اس کا بتارا قرآن جواب دے نہیں ہے اسلام جواب دے نہیں ہے اور ہم کے اس کے اوپر ہم کاؤنٹر بلیم یہ کریں گے کہ یہ ساری کی ساری امیدیں یہ خواہشات آپ لوگوں نے پیدا کی ہیں کہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھو دنیا میں زیادہ زیادہ چیزیں کرو تو اس کے لیے کسی کے مال پر قبضہ کرنا پڑے گا تو وہ آپ نے پیدا کی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس فلوسفی میں آؤ اس فلوسفی کو پر اترازت ہو بات کریں ہم اس کے اوپر بات کریں گے آموس کا جواب دے